السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب؟ اب ہم سٹارٹ کریں اس کا اپیسوڈ نمبر 86 جو کے لانگ اپیسوڈ ہوگا این چاند کی آج چوند بھی ہے کیا؟ امسال کو دیکھ اب گینے کے ہونٹ پھر پڑھائے اور تپاک سے اس کے گلے لگتی چند گھڑیاں اسے ساتھ لگائے کھڑی رہی آئے تو چاند خود چل کا ہمارے گھر آیا ہے این اس کے گلے لگتے ہوئے چہکی تھی آج کتنے دنوں بعد وہ اکٹھی ہوئی تھی اس سے تینوں کی ہوشی ددنی تھی تم یونیورسٹری کیوں نہیں آرہی؟ این نے خفقی سے کہتے ہو اس کی شانے پر دھموکہ جڑا تھا جس پر امسال در سے بلبلہ اٹھی تھی مگر اپنی سسکی کا گلہ حلق میں ہی دبو چکی تھی این کی گری بیٹھ کر اس کے تھوڑے جیسے ہاتھوں کے بار سے بچنا ناممکن تھا اسے اس نے اب گینے کی دوسری جنب بیٹھنے کو ترجیح دی میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا یونیورسٹری آنے کا طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی وہ اندرونی حالت مہارت سے چھپا گئی تھی جو بھی تھا وہ اپنے اور ہمائیوں کے بگڑے معاملات کا اشتہار نہیں لگوا سکتی تھی طبیعت کو بوجھل ہے؟ کیا ہی؟ این کے زومینی بات پر امسال کا دل چاہا وہی سے رکھ کر اسے ایک نہیں دو چار لگائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو میری چھوڑو اپنی بتاؤ موسیٰ بھائی سے بات ہوتی ہے؟ وہ سلکے سے موضوع بدل گئی تھی تمہیں کیا لگتا ہے؟ این نے اس کی بچار جاننے چاہے اتنی تم کھڑوس ہو مجھے نہیں لگتا کہ ہونے والے شہر کو بھی گھاس ڈالتی ہوگی بچپن سے لے کر جوانی تک کی سیڑھی اکٹھی چھڑی تھی پھر وہ کیسے نہ اسے جان پاتی بات گھاس ڈالنے کی نیہ پاگل بات اصول کی ہے حدود کی اور مجھے لگتا ہے جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی اس کا خمیازہ ضرور بھوگتے ہیں مذہب کے نام پر لمبی لمبی تقریریں نہیں کیا کرتی تھی وہ جو نصیت کرتی تھی اس سے پہلے خود عمل کرتی تھی وہ جو کہتی تھی اس میں صداقت پناہ ہوتی تھی امسال کو یخلط محول میں جہ حبسی پھیلتی محسوس ہوئی تھی وہ قصدر مسکراتی شانزے کے متعلق دریافت کرنے لگی یہ شانزے اور بھائی کا وقت تھا آفیس سے آنے کے بعد حمیم بھائی اسے گھومانے ضرور لے کر جاتے ہیں امسال کی بتانے پر امسال کا ماتھا ٹھنکا تھا اب گینے کی نقوش میں نجانے کیا کھوشتی لپ کاٹنے لگی اگر حمیم تمہیں پروپوس کرے تو تمہارا کیا جواب ہوگا امسال کی طرف سے پھینکے جانے والا سوال اب گینے سمیت امسال کو بھی کملا کر رکھ گیا تھا منتشر ہوتی دھرکنوں کو سنبھال دی امسال کی سنجدہ چہرے کو تکنے لگی وہ مجھے پروپوس کر چکے اب گینے نے جیسے سر چھکا تھے جرم کا ارتکاب کیا تھا جس پر اینکی آنکھوں میں حیرت آرنے لگی تھی پھر تم نے کیا جواب دیا امسال کی بیچینی بڑی تھی اگر وہ مجھے کہتا کہ وہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں انکار کر دیتی مگر اس نے کہا کہ وہ شاندے کا بابا بننا چاہتا ہے امسال میں انکار نہیں کر پائی لانچ میں کچھ لہما کے لئے سکوت چھا گیا تھا جیسے سب کو کسی نے سٹیچو کر دیا اور پھر اس کی لب بھستگی کو اب گینے نے زبان دی تھی میں مانتی ہوں مجھے کچھ خامیہ ہیں مگر میں اپنی تمام تار خامیہ سمیت خود کو قبول کر چکی ہوں میں ماجھے کے لئے خود کو درگزر کر کر آگے بڑھنا چاہتی ہوں مگر آپ خوش رہنا چاہتی ہوں میری خوشی شاندے سے جڑی ہے این نے گھنسے کے ساتھ کئی گالیوں سے سے نوازہ تھا جو تمپڑا راز چھپائے پیٹی تھی پوری گھنی میسنی ہو تم مجھے نہیں بتایا اور اس پھپے کٹنے کو بتا دیا این کا خفہ ہونا چاہیے تھا تمہیں کیسے بتاتی تمہارے بھائی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں مجھے تو تم سے شرم آ رہی تھی آبی نے شرم آتے ہیں چہرہ چھپایا جس پر وہ کشن اٹھا گا اس کے سر پر مار گئی تھی تمہاری دوست پہلے ہوں نند بعد میں ابھی نند بنی نہیں ہو اب گینے آنکھیں دکھائی تھی بن جائیں گے ایک نہیں دو عدد نندیں ابھی میں تمہارے لئے بہت خوش ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہارے لئے زیادہ خوش ہوں یا حمیم کے لئے اب گینے کو خود سے لگاتے ہیں امسال نے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا حمیم کے لئے کیوں آبی نے اس کی بات پکڑی یہ تو اب تمہیں حمیم ہی بتائے گا اس کی شرارہ سے لبرے جملے پر وہ کان کی لوگ تک سے رکھوئی تھی یہ سب چھوڑو مجھے بتاؤ کیا کھاؤ گی وہ دونوں کے درمیان سے نکلتی جیسے قید سے ازاد ہوئی تھی جو تم اپنی خوشی سے کھلا دو تم تو جانتی امسال چپاتی کے علاوہ کسی سیس کو انکار نہیں کرتی اس کی قدہ سے کہنے پر بہستی ہوئی رسوئی کی طرف بڑی تھی آنٹی کہاں امسال نے پیچھے سے ہاک لگائی تھی امی بیبے سے ملنے گئی ان کی طبیعت خراب تھی تم بھی جانے سے پہلے مل کر جانا بیبے کو اب گینے نے ڈکتے ہو اسے بھی تلقین کی تھی ضرور جاؤں گی بھائی اب تو زرینہ آنٹی میری عزت بھی بہت کرتی ہے بیسے این اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ شادی کے بعد مجھے اتنی عزت ملے گی تو بہت دیر پہلے شادی کر لیتی امسال کا سپیکر اتنا بلند ہو تھا کہ کچن میں گھڑے بگینے بھی سن سکتی تھی او بی بی یہ جو عزت تمہیں مل رہی ہے نا یہ صرف ہمائیوں سچ کی وجہ سے ہے این کی واضح کرنے پر وہ خموش ہو گئی تھی ہمائیوں کا نام وہ چاہ کر بھی خود سے الگ نہیں کر سکتی تھی شاید وہ ایسا چاہتی بھی نہ تھی وہ لماری سے کپلیں نکار رہی تھی جب اس کی نظر اس بیک پر پڑی جس میں زفر کا دیا گیا موبائل مجود تھا اس موبائل میں میری تصابیر بھی تو ہے نا وہ سوچتے ہوئے پھر سے موبائل لے کر بیٹھ گی تھی گیلریز کی تصویروں ویڈیو سے بھری پڑی تھی وہ اپنے نوخیز حسن کو دکتی خود پر نازہ ہونے لگی تھی اپنی چار پر فیدہ ہوتی امسال نے ورڈ سپ تک کا سفر کیا تھا اس کے آن لائن ہوتے ہی گنزہ فر کبھی کال آنا شروع ہو گئی تھی امسال ڈڑ کر سپیکر کا موں بھیجتی احتیاطی طور پر برامدے دکھائی تھی مگر اممہ کو غیر حاضر پا کر اس نے کال رسیف کر لی تھی شکر ہے تم نے میری کال تو اٹھائی کال کیوں کی ہے اس کے تشکر بھر انداز پر وہ بیزارگی سے بولی تھی امسال صرف چار دن بانگی ہے تمہارے خواب تمہیں بکا رہے ہیں مگر تم ہو کے اپنے دل کو ماننے پر تلیو کون سے خواب میرا اب کوئی خواب زندہ نہیں رہا وہ تلخ ہوئی تھی امسال میں پرسوں کے ٹکٹ کنفرم کر چکا ہم دونوں چل رہے ہیں میں تمہارے خواب ادھورے نہیں رہنے دوں گا اس کا حق جتانا امسال کو پسند نہ آیا تھا جب ہی چلٹ کر ذرا اونچی باز میں گویا ہوئی کون سا ٹکٹ میرے پاس تو ویزا بھی نہیں ہے تمہارے پاس تو تمہارا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے وہ جیسے ہسا تھا کیا مطلب امسال خوفزدہ ہوئی مطلب تمہارا آئی ڈی کارڈ میرے پاس ہے اور میں سب ہی انتظامات کر چکا ہوں صرف دو دن کی بات ہے ان دو دنوں میں تم اپنے خوابوں کو جی سکتی ہو سوچا امسال ہمائیوں کا کیا ہے اسے کہہ دینا وہ دو دن کے لیے اپنے مائکے جا رہی ہے ٹھیک ہے جاؤ اپنے خواب پورے کرو اپنی مرضی کی زندگی گزاروں میں تمہیں نہیں رکوں گا اور ہاں یہ خوش فہمی کبھی مت پاننا کہ میں تمہیں لینے آوں گا اگر تم خود نہ آنا چاہو تو مجھے ہمیشہ اپنا منتظر پاؤ گی ہمائی ایک جملوں کی باز گوشت تغنفر پر باز ہی لے چکی تھی وہ جو زد میں آ کر اپنے رشتے کو فراموش کر رہی تھی ہمائیوں کے جھکنے پر اپنی زد کو پاش پاش کر گئی شیٹ اپ اپنی بکواس بند کرو میں نہیں آوں گی آندھا میرے سامنے آنے یا مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا وہ بھی پریش اینی بنی کال بند کرتے اٹھنا گیا ایک وہ وقت تھا جب امہ نے اس کے موبائل کو توڑا تھا مگر آج وہ خود موبائل توڑ رہی تھی جبکہ بجائے اے کی تھی موبائل کے ٹکرے دیکھ وہ زمین پر ڈھہسی گئی تھی امثال کو رکھا اس نے موبائل کے نہیں بلکہ اپنے خوابوں کے ٹکرے کی ہیں یہ بہت تکلیف تھا تھا مگر ضروری تھا آنے والی زندگی کے لیے اس کے خوابوں کا مر جانا ہی بہتر تھا وہ جانتی تھی یہ زخم گہرے ہیں پہلے پہل خون بھی رسے گا مگر آج سا آج سا زخم پھر چاہے گا اس امید پر کے وقت ہر زخم کو پھر دیتا ہے آج صبح ہی اس کی طبیعت خاصی خراب تھی پورا بدن درد سے دو چار تھا سر بھی بھاری ہو رہا تھا جیسے یکسر جسم پر نہیں بلکہ روپ پر مستلوی ہو وہ شاول ایک آفیس کے لیے تیار ہونے لگا بدن ٹوٹ پھوڑ کا شکار تھا مگر اسے تنہائی سے گھبرات ہونے لگی تھی سوچو کہ زم بز کے درمیان دماغ مفلوچ ہونے لگا تھا ابھی خود کو مصروف رکھنے کے چکر میں وہ اپنی بیماری کو پشتے پشت ڈالتا چہرے پر بشاشت سجائے کمرے سے نکل آیا تھا ہمائیو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے ہمائیو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے ہمائیو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے پاپا میں ٹھیک ہوں آپ دونوں مجھے چھوڑیں اور جو خبر میں دینے جا رہا ہوں اس کے بارے میں سوچیں کون سی خبر دونوں کی یک بیک آواز آئی تھی کل شاہ میری امریکہ کی فلیٹ ہے میں آلیہ سے ملنے جا رہا ہوں سب ہی کو جیسے سامپ سون گیا تھا وہ دونوں حیرت کا مجسمہ بنے ہمائیو کو تک نہیں لے گئے جس کی فمیدہ اندازہ بیان سے سافظہر تھا کہ وہ مزاق قطع نہیں کر رہا اتنی اچانک سب سے پہلے ہوش ہمیرا بانو کو آیا تھا اچانک تو نہیں ماما میں کافی وقت سے اس بارے میں سوچ رہا تھا مگر اپنی سوچ کا ایکار بند ہونا چاہتا تھا مجھے مثال کی وجہ سے امریکہ جانے کا رادہ ملز بھی کر رہا تھا اب اس کے جاتے امریکہ جانے کے لئے کمر بستہ ہو گیا تھا مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس بارے میں سوچا پیہین صاحب آئیس کی سے کہتے ہوئے چائے پینے لگے جس پہ ہمیرا بانو سامت ہی رہی تھی جبکہ ہمائیو ہلکی سی مسکرہت کے ساتھ سرحلاتہ ناشتہ کرنے لگا تھا اداس کیوں ہے میری تھی وہ گٹنوں میں سر دیا بیٹھی تھی جب اماں نے اکری بیٹھتے دریافت کیا اداس تو نہیں ہوں فیکی ہسی ہسی وہ صاف مکر گئی تھی اماں سے جھوٹ بول رہی ہو اماں نے آنکھیں دکھائیں تو وہ ہونٹ ہیلے چھوڑتی ان کی گوز میں سر رکھ گئی اور وہ محبت پر انداز میں اس کی شہد رنگ بال سامانے لگی تھی اماں میں کیسی لڑکی ہوں امسال کے سوال پر ان کا ہاتھ لمائے بھر کو رکا تھا بہت اچھی مگر تھوڑی زدی لڑکی جب محبت سے مانگو تو جان بھی دے دے گی مگر جب زد دلاؤ گے اپنی زد میں سب کچھ ہار کر بھی ہار نہیں مانے گی جس سے جلانے کی کوشش کرو گی تو برک دماغ کی مانت اس کے پہلوں میں گر کر اسی کو راک کر دو گی امسال صرف ایک ہی زبان سمجھتی ہے محبت کی زبان ان کی چلتی انگلیاں پھر سے امسال کو راہت بخشنے لگی تھی میں اتنی زدی کیوں ہوں اماں اسے جیسے اپنی سعادہ سے اب نفرس ہی ہونے لگی تھی پہلی اولاد اور وہ بھی لار لی مو سے رکلی بات پوری کرنا تو ہم فرض سمجھتے تھے تم جانتی تھی کہ حضرت پوری ہو جائے گی اس لیے ہتھیار کے بل بوتے اپنا نام اپنا کام نکلواتی رہی ہو پھر رومان ہوئی اور ہمارا رجحان اس کی طرف دیکھ تو مزید زدی ہوگی جب ہمارا جھکاؤ اس کی طرف دیکھتی تو رو روک پورا گھر سر پر اٹھا لیتی یہیں وقت بیٹتا گیا تمہاری آتیں پکی ہوتی گئی چمیسیت کرتی تھی تو مجھے سزا دینی چاہیے تھی تاکہ میری عادت پختانہ ہو سکے وہ جیسے ان کو گلتی بتا رہی تھی لارلی اولاد کو سزا دینا خود کو سزا دینے کے مترادف ہے اور تمہارے ابباد تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے غلط کرتے تھے بہت غلط کرتے تھے تب سزا دی ہوتی تو آج آپ کی بیٹی خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی وہ سوچتے ہوئے اٹھ بیٹی اور اپنے بال جھوڑے میں سے بانتے ہوئے لاحے عمل تہہ کرنے لگی کوئی پریشانی ہے کیا رابعہ بیگم کو وہ بہت الجی ہوئے لگی تھی آپ کی دماغت کی بہت یاد آ رہی ہے مسومانہ داز پر اممہ کو بے ساختہ پیار آ رہا تھا تو ہمائیے سے کہو کہ تمہیں آ کر لے جاؤ انہوں نے تجویز پیش کی وہ جانتی تھی ہمائیے لینے نہیں آئے گا اس لئے اب اسے خود ہی یہ دونیاں سمیٹنی تھی اممہ وہ اوفیس میں ہوں گے اس لئے مجھے خود ہی جانا پڑے گا اصل معاملہ چھپائے ورماری کی جانے بڑھتی اٹل لہجے میں گویا ہوئی تھی موسم خراب ہے بارش ہونے والی ہے تمہارے اببہ بھی گھر پر نہیں ہے کس کے ساتھ جاؤ گی انہیں اس کا یوں اچانک فاصلہ لینا تردد میں ڈال گیا تھا اممہ میں چلی جاؤں گی روڑ سے ٹیکسی لے لوں گی فکر نہ کرے عجرت میں بایا پہنتی امسال کو باہر کے موسم سے زیادہ دل کی بگڑتے موسم کی پرواہ تھی دھیان سے جانا گھر پہنچ کر فون کر دینا رابیہ بیگم نے اسے رکنا چاہتی تھی مگر اس کی جلد بازی دیکھ سب چپسی ہو گئی تھی ٹھیک ہے اممہ سائم ٹوئیشن سے آئے تو اسے معاصلت کر لیجئے گا آج اسے پیزا کھلانے کا وعدہ کیا تھا بلکہ یوں کہہ کیجئے گا اببہ سے کہیے گا اسے پیزا لا دے وہ بیک سے پیسے نکال کر ان کی ہتھیلی پر دھرتی درہ بھار انداز میں بربڑائی تھی پیسے رکھو تم اپنے پاس میں مگوا دوں گی بس تم پہنچ کر بتا دینا میری پیاری امی گیم میں ہاری تھی اور پیزا بھی میں نہیں کھلانا تھا پیسے رکھیں میں اب نکلتی ہوں ان کے ماتے پر بوسہ سبت کرتی وہ یوں ہی گھر سے نکلی ہوا کے تھنڈے جھوکے نے اس کا استقبال کیا اس تیز گھام لڑکی کی ذہن میں اس وقت ہمائیوں چھایا ہوا تھا اس کا بس چلتا توڑ کر اس تک پہنچ جاتی جب ہی سب کا رفتار اپناتی منظر تک پہنچنے میں کوشہ نظر آئی آفیس سے گھر جانے کی بجائے اپنی پسندیتے جگہ جا پہنچا دل بے حد مظرب تھا جبکہ روح پر اداسی برس رہی تھی بلول چہرے کو دیکھ گمان گزرتا جیسے اپنا سب کچھ ہار بیٹھا ہو جیسے جوانی میں ہی روح بڑی ہو چکی ہو جھیر کرارے بچھے بجری اور کنکر کی کلین پر یوں نشس رکھتی جیسے ہجر کی دوزک سے گزر کر آیا ہو وہ پتھر اٹھا کر جھیر میں پھینکتا پانی میں ارتاش برپا ہوتا دیکھ رہا تھا جون جون خلفشار بڑی پانی میں کنکروں کی تداد بھی بڑھتی گئی اسے وہاں بیٹھ جانے کتنا وقت بیٹھ چکا تھا مگر وہ غافل بنا بیٹھا رہا جب وقت ہی خراب چل رہا تھا تب کیا فرق پڑتا کہ وہ کہاں گزرا تو انہوں ہاتھ دائیں بائیں پتھریلی زمین پر اکتہ سبان کو تکنے لگا جہاں اس کی حالت کی طرح گھٹاؤں میں بھی بدنظمی پھیلی ہوئی تھی فلک سیاہ بادلوں کی حجوم میں ڈھکنے لگا تھا ہوا میں خون کی بڑھتی چلی گئی تھی دیکھتے دیکھتے تیز اور غبار علود ہوایں چاروں اطراف بکھرے پتوں کو ان کی جگہ سے ہٹانے لگی تھی دھندلاتی فضاء میں ہمایوں کو اپنی آنکھیں واہ کرنا بھی دو بر ہو گیا تھا اس کے اندر بھی تو یوں ہی آندھیاں چل رہی تھی اس کا جانا ہمایوں کی حالہ درم بھرم کر گیا تھا وہ اٹھنا چاہتا تھا مگر اس میں حمد نہ تھی گرد علود ہوایں سانسوں میں شامل ہوتی اس کی سانسوں کی عام دوشد میں رکاپٹ پیدا کرنے لگی تھی وہ رما رما شکستہ خریخت محسوس کرتا پیچھے کو سر گرائے اس خدری سطح پر لیٹا اوف کو بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگا برکھا نے اپنی سلطنہ جمائی تو دھول مٹی ویشت کی زد میں آتی جہاں تھی وہیں دب کر رہ گی چشم تر کو چمتے بارش کی گترے دھیرے دھیرے اس کے پورے وجود کو بھوگونے لگے تھے وہ خود کو اس گربر جھلا کے سپروت کرتا غیر محترق انداز میں لیٹا بھیگتا چلا گیا گھر سے سٹاپ تک آتے آتے وہ بارش میں پوری طرح بھیگ چکی تھی ایک پر کو فہمنے کہ واپس پلٹ جائے مگر دل جو اپنے ہم سفر کو ملنے کو بہتاب تھا انقباس کا باعث بنے موسم کی برسار پر خاش ہونے لگی تھی اسے وہاں کھڑے کھڑے آدھا گھنٹہ ہونے کو تھا تھر تھر کامتا وجود تھنڈ سے نیلا پڑھنے لگا تھا مگر موسم کی خرابی کی لکھ ناتو کی آٹو والا چلنے کو تیار تھا نہ ہی کوئی ٹیکسی والا دکھائی دے رہا تھا مزید دس منہ اور موسم کی سختیات سہنے کے بعد وہ آٹو ڈرائیور کو ترس آ ہی گیا اس برسارات میں اتنا لمبا سفر آٹو پر کرنا مشکت کا کام تھا مگر واج صاحب کی کر گزرنے کو تیار تھی باجی دگنا کرایا لوں گا آٹو میں سوار ہونے کی دیر تھی کہ ڈرائیور کی امانگ پر اس کی بھمیں اٹھی تھی ٹھیک ہے مگر احتیاس سے مجھے منزل تک پہنچا دو گئے وہ جلدی ہامی بھر گئی تھی وہ بحث ضرور کرتی اگر وہ امسال صدیقی ہوتی مگر اب وہ میسیز ہمائی ہوتی اس کے لئے یہ ممولی سی رقم تھی وہ بیل گونی کے دروازے سے لگی جامن کے درقوں نہ ہاتھ ہوئے دیکھنے کے ساتھ کافی سے لفتندوس ہو رہی تھی جب اس کا موبائل گن گنایا اور وہ ٹیک چھوٹی کافی کامک ٹیبل پر رکھتی ہمائیہ کی کال دیکھ تززب کا شکار ہوئی تھی ہیلو دوسری جانب جانے کیا کہا گیا کہ افسرا کی ہمائیہ ہوئی تھی ہمائیہ تم ٹھیک ہو افسرا کی زبان لڑکڑائی تھی وہ ایک نظر می کی لڑیوں کو دیکھتی بغیر ڈبٹا لیے ہونکو کی طرح نیچے کی سمت بھاگی تھی مگر آدھی سیڈیو میں پہنچ کر اس قدم منجمت ہوئے تھے والا جانی تو یہاں آئی ہویا اور میں سب کے سامنے کیسے جاؤں ہمیرا بانو جرہیم صاحب کے ساتھ آئی تھی بارش اکنے کے نظار میں بیٹھی تھی ان کے سامنے مائیوں کے طبیعت خرابی کا بتایا ان کی حالت کو پتر کرنا جیسا ہی تھا تب ہی تفقر میں ڈوبی افسرا موبائل پر میسج ڈائب کر کر موسا کو بھیجتی وہی سے لان میں نکل آئی بار گاڑی کی شیشو کو دندھلا رہی تھی مین کی جھڑی نے ہر شیشو کو دھو کر نکھار ڈالا تھا روڑ پر تو جیسے تیسے کر کے ڈرائبنگ کرتی رہی مگر جھیل کو جاتی کچھی سر کو پار کرنا وہ بھی موصلہ دھار بارش میں دیکھ امر تھا پھر جیسے جھیل کی قراریں پہنچیں ہمائیوں کو کیچر میں بے سود بڑا دیکھ اس کے حسان ہی خطا ہونے لگے تھے گاڑی سے نکل دی افسرہ پھتیلے انداز میں اس کی طرف لپکی جبکہ کیچر نے اس کی چپل کو اتنے زور سے خود میں جھگڑا کہ وہ گھٹنوں کے بار زمین پر گری کنکر گھٹنوں میں لگتے اس کو علمناک شیخ فضاء کے سپروت کر گئے تھے افسرہ کی شیخ پر ہمائیوں کے بدن میں جنبش پیدا ہوئی تھی اور وہ جب خوابے بیداری کے بیچ پڑا تھا اس کی جان گھلانے والی آباس پر بیٹھنے کی صحیح کرنے لگا بارش کی قطروں میں ملتے کئی آنسو بے مول کر کے اس کی کچھی پکی زمین میں جذب ہوئے تھے وہ گڑنا سلحہ کر اٹھتی لنگڑاتے ہو ہمائیوں کے قریب آنے لگی تم ٹھیک ہو اس کی باس پہ جان کہا محسوس کرتے ہمائیوں اس بات میں سر ہلا گیا اتنی تیس بارش میں یہاں کیوں پڑے ہو تھر لگوانے کا ارادہ ہے کیا پتہ بھی موسم بزل رہا ہے پھر بھی مائیوں تمہیں تو بخار ہے وہ روانی میں جھڑکتی افسرہ نے یوں ہی اس کی پشانی چھوئی تو اس کی جان فرصہ ہوئی بھیگنے کے باوجود اس کی پشانی تندور کی امانت جل رہی تھی میرا جسم ٹوٹ رہا ہے تو مجھے گھر چھوڑ دو پھوڑے کی امانت اختے وجود کے ساتھ ڈرائیوینگ کرنا ناممکی تھا تب بھی اسے اسی علم میں افسرہ یاد آئی تھی وہ جانتا تھا موسم کی پروائی کی یہ بغیر بدھوڑی چلی آئے گی اور ایسا ہی ہوا تھا اس کی پہلی طبیعت ناساس تھی اب تو رو بھی ساتھ چھوڑنے کو تھی اتنی لاپ روائی کیوں بھرتے ہو حد ہوتی کسی بات کی وہ اپنی تکلیف بھلائے اس کے لئے ہلکان ہوتی سہارہ دینے لگی تھی تمہاری گاڑی کا کیا کرنا ہے اسے گاڑی میں بٹھا تھے اکھڑی سانسوں کے درمیان پوچھا ہم آئیوں کو گاڑی دکھ لاتے لاتے اس کی سانس پھون چکی تھی اسے لاک کر دو ڈریبل لے جائے گا وہ باندھا کو سمیت من منایا تو وہ تلچھڑے بھرے کپڑوں کو جھار تھی اس کی گاڑی لاک کرنے چلی گئی آس پاس کسی انسان کا نام اور شاند نہ تھا تب ہی اسے گاڑی کے حوالے سے زیادہ پریشانی نہ ہوئی گاڑی لاک کرنے کے بعد وہ سیچ سیچ کر واپس آئی یہ کہا پھر سے گرنے کا خطرہ مال نہیں لے سکتی تھی تم نے مجھے بھلایا یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری ڈریوینگ کتنی بری ہے مجھے ابھی تک ہی کی نہیں ہو رہا گاڑی منزل مقصود کی طرف گامزن کرتی افسرہ کا مقصد اس کا حواس قائم رکھنا تھا جس کی حالت ایسی تھی گویا نشے میں دھو تو سوچ رہتا خودکشی کرلوں بہت سوچا مگر تمہاری گاڑی میں بیٹھنے سے بہتر کوئی آپشن نہیں ملا باندانک اور بوجہ لواز میں جواب دیا گیا تھا جس پر افسرہ دم بھر کر رہ گی تمہاری طبیعت خراب تھی تو یہاں کیا کرنے آئے تھے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی طبیعت خراب ہو جائے گی اٹک اٹک کر جواب دیتے ہیں ہمائیو کی زبان نہیں جسم بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا سردی لگ رہی ہے افسرہ کو اس پر دھیروں اور ترس آیا تھا جس پر وہ گردر اوپر نیچے کر گیا افسرہ نے گاڑی گرفتہ بڑھائی تاکہ جلد جلد گھر پہنچایا جا سکے گھر پہنچتے وہ ہمائیو کو سہارا دیگے لانچ تک لائی تھی اس لمبے چوڑے انسان کو سیڑی آبور کروانا اس کا بست سے باہر تھا ماما کہا ہے خالہ جانی ہماری طرف گئی ہے کمر پر ہاتھ رکھے سے دیکھتے بولی مجھے کمرے میں جانا ہے ہمائیو نے بھیاری پلکوں کا ہلکا سا اٹھایا تھا اگر گر گئے تو مجھے الزامت دینا وہ اس کی بازو کندے پر لے جا کر پکڑتی کمر پر ہاتھ ڈالے سینیاں چڑھنے لگی سینیاں چڑھتے چڑھتے وہ ہاپنے لگی تھی کیونکہ ہمائیو کی دگمگاتی چال کی اے بس وہ اپنا بزن بیس کے کندوں پر ڈالے ہوئے تھا کمرے ملاکوں سے سوفے پر بٹھا آتی وہ بارڈروپ سے اس کے لئے آرامدہ لباس نکانے لگی پروزر شر لے کر وہ واپس آئے تو ہمائیو کو سوفے پر جھولتے ہوئے پایا ہمائیو گیلے کپڑے تھا اور لو میں تمہارے لئے دودھ لے کر آتی ہوں دوائے لے کر سو جانا دوائے آفیس سے آتے ہوئے لی تھی وہ جھومتے سر کے سا بٹن کو اضافن بنایا کہاں سے دوائے لی تھی اسے بٹنوں میں دوائرام کی دوائے میں نیند کی ڈیبلر بھی شامل ہوتی ہے وہ خود پر جھک کر اس کی شرط آنے میں مدد کرتے ہوئے لتارنے لگی واہ تو میری گیر موجود کی میں یہاں یہ سب ہو رہے امثال کی کھنکتی آواز پر وہ کرانٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی جبکہ ہمائیو کی ذہن کی بٹیوں میں بھی روشنی موج اٹھی تھی امثال جو زلیل و خوار ہو کر وہاں پہنچی تھی ان دونوں کی نزدیکی پر پیچھو داب کھا کر رہ گی رہتی سہتی کسر ہمائیو اور خاص الخاص افسرہ کے ڈوبٹے سے میں نیاز بھی کے وجود نے پوری کر دی تم غلط سمجھ رہی افسرہ نے صفائی دینی چاہیی اسی لئے کہہ رہے تھے کہ میں لینے نہیں آوں گا مجھے وہاں بھیج کر تم اس کے ساتھ بارش میں بھیگ رہے تھے اور میں مورک موسم کی پرواہ کیے بغیر تمہاری اور کھینچی چلی آئی افسرہ کو جواب دیئے بغیر افسرہ کی نظر بے اختیار آئینے میں نمائیہ ہوتے اپنے اکس پر گئی تھی اپنے حولیہ پر وہ شرم شار سے گردن چکا گئی تھی ہمائیوں کے لئے وہ فاطر اکل ہوتی اپنا سکاف تک لینا بھول چکی تھی اکیلے کمرے میں میرے شوہر کی ساتھ چپکی کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی میں غلط سمجھ رہی ہوں غلطی کر دی میں نے یہاں آ کر افسرہ بھی اندازہ ہوتا کہ تم دونوں یہاں رنگ ریلیاں منا رہے ہو تو بھکواس بند کرو اپنی اب ایک اور لفظ نہیں پرسی پر بیٹھے ہمائیوں کی گراہٹ پر اس کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا افسرہ جو ہر مرتبہ بے بجاہی ماری جاتی تھی اپنی سسکیاں روکتی دروازے کی طرف بھاگی تھی میں کیوں بھکواس بند کروں تمہاری اس گھٹیاں ہرکر کو دیکھ کر میں کیوں چھپ روں اگر اس سے محبت تھی تو میری زندگی اجیرن کیوں کی وہ خود پھوٹ پھوٹ کر روتی اس سے سوال کر رہی تھی امثال چپ پھوچو ورنہ بہت پشتا ہوگی تم بجی سے لگ رہا تھا اس کی شریعانیں پھٹ جائیں گے جسم سے چپ کی شرٹ اتار تھا اٹھتے سخت آواز میں تنبیہ کرنے لگا نہیں کروں گی چپ بولی دنیا کو بتاؤں گی ماما کو بھی بتاؤں گی کہ ان کا بیٹا ایک بے غیرت مرد ہے بلکہ تمہیں تو مرد کہتے ہوئے شرم آتی ہے سب کی غیر موجودگی میں تم اتنا گھنونہ کھیل کھیلتے ہو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھوپ ہے تم پر اور اس افسرہ پر بھی سب کے سامنے حجاب میں لپٹی وہ پار سا لڑکی اتنی بچ ساتھ ہمائیوں کا زناٹے دا تھا پر اس کے گال پر پڑتا اس کے لفظوں کو قتل کرنے کے لئے کافی تھا امثال کو لگا اس کا جبرہ ہی ٹوٹ چکا ہے وہ بیج کنی سے ہمائی کی حاد سے زیادہ لال آنکھوں میں دیکھنے لگی جنہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ابھی خون نکل آئے گا مجھے جو مرسی کہو مگر افسر کے بارے میں ایک لفظ نہیں وہ بگڑت رفظ کے ساتھ ہڑا اس کے چہرے پر ندامہ جیسے کوئی تاثر نہ پاک اور تڑپ کر رہ گی بہت عزیز ہے وہ آنسو کا ریلہ حلق میں اٹکیا تھا تم سے بھی زیادہ وہ واشنم کی طرح بڑھتا اس کی احمیت واضح کر گیا تھا تو پھر میں یہاں کیا کر رہی ہوں اس کے رستے سے آتی امسال نے بے دردی سے آنسو رکھ رہے تھے چھپ ہو جاؤ میرا رستہ چھوڑو وہ جس کا رونگٹا رونگٹا کلفتوں کے گرہ میں مقید تھا وہاں مشکل رکھتے ہوئے سماجت کرنے لگا نہیں کروں گی چھپ جواب دو مجھے کیوں میری زندگی برباد کی پپڑی تو اس کی بھی گھوم چکی تھی اس کا پرہیز امسال کو جان چھڑانے جیسا لگا امسال کے سوال ہمائیوں کے دماغ کو پانچ کرنے لگے وہ بے بسی سے ستھکتا وہاں سے نکلنے لگا پھر سے اس کی کوشش کو نکام بناتی سراپہ سوال منگی کیا چاہتی ہو اس کی بات میں صدیوں کی تھکاوٹ اوڈ آئی تھی طلاق میں تمہارے ساتھ اب مزید نہیں رہ سکتی ٹھیک ہے دے دوں گا امسال جیسے لگا تھا کہ وہ ایک اور تھپر مار کے اسے جھنجھوڑ ڈالے گا اس کا اتنی سانی سے مانا اسے کوئلوں بھری بھٹی میں چھوم گیا وہ ایک مزید تھپر برداشت کر سکتی تھی مگر یہ جملہ نہیں تب ہی تھر تھر آتے ہوئے دیوار سے جا لگی ہمائیے چپچا واشرون کی طرف بڑھ گیا تھا امسال کو لگا جیسے اس کے عیدگید ہوا قید کر لی گئی ہو اس کے وجود پر جیسے زلزلہ تاری تھا وہ سانس تک نہیں لے پاری تھی اور اس گھڑی اپنا بھیگا ہوا اب آیا اسے کفن سے کم نہ لگا تھا وہ کمرے میں واپس آیا تو امسال اسے کہیں دکھائی نہ دی البتہ اس کا بیگ وہیں پڑا تھا وہ جانتا تھا اس وقت وہ کہیں نہیں جائے گی اس میں اس کے پیچھے جانے کی سکت پینا تھی ابھی لحاف کو اپنے گد لپیرتہ سونے کے لیے لیڑ گیا کیونکہ اس پال اسے ایرام کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی ابھی وہ لیٹا ہی تھا کہ ملازمہ دستک دیتی کمرے میں داخل ہی ہمائیوں کا چھمبہ ہوا کہ امسال نے اس کے لیے دودھ کے ساتھ سینڈوچ بھجویا ہے پناہ اس سے کسی سخت رد عمل کی توقع کر رہا تھا کہیں اس کے دودھ میں زہر تو نہیں ملا دیا محترمہ نے وہ سوچتے ہیں اٹھ بیٹا امسال کہا ہے وہ ڈش گودھ میں رکھتا ہوا پوچھنے لگا امسال بی بی کا تو پتہ نہیں ہے پھر اس اب لانے کو کس نے کہا نہ سمجھی میں سر کو جھٹکا دیا گیا وہ افسرا بی بی نے جاتے ہوئے آپ کے دودھ کے ساتھ دعا دے رہی کی تلقین کی تھی افسرا تم کیا ہو یار بہت بھرتا ملازمہ کو چانے گا اشارہ کرتا خود بددلی سے سینڈوچ بانے لگا تاکہ دعا لی جا سکے اچھا سنیے ڈرائبر سے کہیے گا کہ جھیل کے پاس میری گاڑی کھڑی ہے بارش تھمتے ہی لے آئے دھلیس پہ رکتی ملازمہ نے ہمائیوں کی حکم پر سر ہوا میں دھونتے ہوئے قدم واپس موڑے اور چابی لیتی کمرے سے نکلتی چلی گئی اب صبح ہی تمہیں مناوں گا میسیز ہمائیوں وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچتا دوال نکلنے کے بعد دودھ پینے لگا کہاں سے آ رہی تم وہ گاڑی سے ہی نکلی تھی کہ موسیٰ نے جا لیا آپ کو میسیج تو کیا تھا کہ ہم آئے سے مل لے جا رہی ہوں اتنی بارش میں اس کے بھیگی وجود سے نظر چھراتا وہ سندرشی انداز میں ستفسار کرنے لگا مجھ بوری تھی وہ جو آتے آتے اپنی کیفت پر کابو پا چکی تھی دھی میں پن سے جواب دینے لگی اب سیدھا اوپر جاؤ اور ارتضاء کو کوئی ٹروزر پہلو کیونکہ میں نے کہا کہ تم اوپر بیلکورنی میں نہا رہی ہو وہ ڈبٹتے ہو اس کے ساتھ چلنے لگے خالہ لوگ چلے گے ابھی تمہارے آنے سے پہلے ہی گئے ہیں رانچ کا دروازہ بند تھا اس لئے اب جلدی جاؤ اپلی سیڈھیوں پر تھپ تھپ کر کر مت جانا اس کا کیچڑ علود چپل کو دیکھ خبردار کرنے لگا جس پر افسراز چپل ہاتھ میں پکرتی رنگ ننگ کر سیڈھیاں چڑھنے لگی جتنی سے چوٹ آئی تھی وہ اس سے زیادہ رفتار میں چڑھ بھی نہیں سکتی تھی ماما امثال کہا ہے صبح بوٹھا تو سب سے پہلا خیال امثال ہی کہایا تھا تب ہی فریش ہوئے بغیر اس کی ٹوہ میں نکل پڑا امثال تو تمہارے ڈیٹ کے ساتھ یونیورسٹی جا چکی ہے تم سناو تمہاری طبیعت کیسی ہے وہ جو ناشتے کے بعد ٹیبل سمیٹ رہی تھی اس کا تنقید اجازہ لینے لگی میری طبیعت اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کل پیش آنے آوالا واقعہ یاد کیا ہاں امثال بتا رہی تھی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں اس نے تمہیں نہیں جگایا وہ واپس برطنوں کی جانمت وجہ ہوتے بتانے لگی تھی را سر میں در تھا مگر اب میں ٹھیک ہوں وہی کرسی کھیج کا بیٹھا جوز ٹھا کر پینے لگا جبکہ سر ابھی بھی بھاری ہو رہا تھا ناشتہ لگوا دوں تمہارے لیے ماما چائے کے ساتھ کیک لا کر دیں بس وہ کسدر مسکرہ تھا اندر ہی اندر امثال کی اگائب ہونے پر کلسنے لگا تھا تمہاری پیکنگ ہوگی مولازمہ کو چائے لانے کا کہتے سفصار کرنے لگی ابھی تو نہیں مگر کرلوں گا اگر اس نے بتایا نہ ہوتا امریکہ جانے کا تو یقین انٹیکٹ کینسل کروا لیتا امثال کو نراز اور بدکمان چھوڑ کر بنی جانا چاہتا تھا مجھے تمہیں اتبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی وہ فکر مند ہوتی پیشانی کو چھو کر چیک کرنے لگی ہوایو تمہیں تو بخار ہے احتجاج بڑے انداز پر ہوایو سر نام حلاتہ مسکرائیا ہم اباس موسمی بخار ہے میں ٹھیک ہوں ان کا ہاتھ تھپک کر اپنے ٹھیک ہونے کا شکین دلایا گیا تھا تم ناشتہ کر لو پھر تمہیں دوا بھی دیتی ہوں انہیں شکین تو نہ آیا تھا مگر پھر بیٹھ آئی دی انداز میں سر کو جنبش دی تھی وہ یونیورسٹی سے واپس لوٹی تو مائیو کو کمرے میں تیار ہوتے پایا مگر کوئی سوال کیے بغیر اپنا آبایا تو آنے لگی وہ جو ائرپورٹ جانے کیلئے تیار ہو رہا تھا مسال کو دیکھ دیم اس کر ہر اچھا لی مگر آگے سے سرد مہری کی سوا کچھ نہ ملا تھا میں مہرکہ جا رہا ہوں دو چار دے میں واپس آ جاؤں گا خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا مجھے واپس آ لینے دو بس پھر تم بولنا بھی چاہو گی تب بھی بولنے نہیں دوں گا اس کی چپ پر چوٹ کرتا وہ مائنی خیزی سے بولا پھر طلاق کب دے رہے ہو مجھے ہمائیوں کے سوٹ کے اس کی زب بند کرتا ہاتھ ہما تھا یہ تو تیار تھا کہ وہ اتنی سانی سے معاف کرنے والی حرکس نہ تھی آپس آ کر سب سے پہلے تمہارا ہی مسئلہ حل کروں گا ایسا سبق سکھاؤں گا کہ عمر بھر یاد رکھو گی اس سوٹ کے اس گھزیر تھا اس کے روبرو آ کر رکھا تھا یہ میرا مسئلہ نہیں ہمارا مسئلہ ہے رہی بات سبق کی تو یاد صرف تم کرو گے امثال جب تلق توڑے گی تو کچھ بھی یاد نہیں رکھتی ہمائیوں نے تاثر سے دیکھا تھا جس کی آنکھیں ہر تاثر سے پاک تھی اتنا فضول کیسے بول لیتی ہو تم اپنا آئر برکھو جاتے ہوئے مہوے حیرت ہوا تھا میں ہوں ہی فضول وہ اب خود کو برا کہنے سے بھی نہ کتراتی تھی ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے وہ کندے اچھکاتے ہو اسے افروختہ کر گیا تھا میں اممہ کی طرف چلی جاؤں گی وہیں طلاقے پیپر پھجوا دینا اممہ یوگر دل چاہا وہ سوٹکے سے اٹھا کر اپنے سر پر دے مارے کتنی سانی سی یہ لفظ بار بار ادا کر رہی تھی میری بلا سے بھار میں چلی جاؤ تو میں وہیں پیپر پھجوا دوں گا اس کا عزب جواب دے چکا تھا نیوکتا آ چکے ہو مجھ سے اسے دور جاتا دیکھ امثال کو لگا اس کا دل ہی بھٹ جائے گا تم سے تو نہیں تمہاری روز روز کی بک بک سے فضول گوئی کی بھی حد ہوتی ہے دو منٹ تم سے بات کرنے کے بعد دو دن تک میرا دماغ دھکتا رہتا ہے عجیب نفسیاتی لڑکی ہو تم اسے اپنے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا وہ اند دیکھے تفان کی امانت اس پر کابس ہوتا ہے اسے گنگ چھوڑ گیا تھا میں نفسیاتی ہوں امثال کی سسکی برامت ہوئی تھی میری آنے تک اپنی بیکار قسم کی سوچوں کا بندبس کر لینا کیونکہ پھر جو میں کروں گا وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا اور ہاں وہ جاتے جاتے رکا تھا رات میں جو بھی ہو اس کا تذکرہ ماما سے مت کرنا اگر افسرہ کے مطلق تم نے کوئی بھی زائل بات کی تو من سے برا کوئی نہ ہوگا اسے ہوش رفتہ چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا امثال بندروازے کو تکتی بہت دے تک اس کے لفظوں کی بات بشت سنتی رہی دل تھا کہ زفوں سے چور ہو کر دھرکنوں سے دوری اختیار کرنے کو تھا جان تھی کہ نکلتی جاری تھی روح تھی کہ جسم کے ملبے دلے دبتی حیبت زدہ تھی سب کچھ ختم ہو چکا تھا اس کی دنیا ہی اندھیر ہونے لگی تھی وہ جالے کی تلاش میں ہاتھ پا مارتی دنیا معافی سے غافل ہو چکی تھی حمیم چھپ کر جو نہ ورنہ یہ جو میرے پاؤں میں جھوٹا ہے نا وہ تمہارے سر پڑھو گا وہ جو تو حمیم کی باتیں سننے بیٹھی تھی اب گینے کا رشتہ مانگنے جانے کی بات پر تل ملا اٹھی اس میں جھوٹا ماننے والی کیا بات ہے ماما حمیم چیرسا گیا تھا بے حدیتہ تجھے پڑایا لگا کر اس مقام تک اسی لئے نہیں پہنچایا کہ تمہاں کے خلاف ہی کھڑا ہو جائے میری طرف سے کل بھی نہ تھی اور آج بھی نہ ہے اپنی زد چھوڑنے کو کسی صورت پر تیار نہ تھی ٹھیک ہے پھر اب اپنے بیٹے کا مرے ہوئے کا موہی دیکھئے گا وہ دندن آتے بھن بھناتے ہوئے گھر سے نکل گیا تھا زلینہ بیگم اپنی بشانی پیٹتی یوں ماتم کرنے لگے جیسے دنیا ہی جڑ گئی ہو بس کر دے بہو کیوں اپنا بھی خون جلاتی اور اپنے سپوت کا بھی زندگی اس نے گزار نہیں ہے جہاں وہ چاہتا ہے وہاں اس کی شادی کر دے ورنہ سوائے پشتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا بیبے نے ملامت کرنے کے ساتھ سمجھانے کی بھی کوشش کی کیسے گردو سب گینے سے شادی ہاں کیسے کرے گی یہ گینے سے شادی اس کی تو عمر بھر کی زد یہی ہے کہ میرے بھائی کی آخری نشانی کو کبھی اس گھر میں نہیں آنے لیں گی پوچھتی روح اپنے دو ٹکی کی اناوں کو پالو اپنے زد کو دیکھنا ایک دن یہی زد تمہیں ناغن بن کر ڈسے گی آفتاف صاحب بھی دل کا گواہ نکالتے انہیں غلط قرار دینے لگے تھے ماما کیوں بوری بن رہی ہیں تھب کی نظروں میں وہ جائے نا حمیم بھائی کی خوشی میں راضی آپ تو ماں ہے ماں کے لئے تو اللہ سے بھڑ کر کچھ نہیں ہوتا اینے باقیوں کی مقابل انہیں محبت سے سمجھانا چا جس پر وہ سوچ میں مدگن کسی کو بھی جواب دیئے بگر جبکہ بیبے نخوہ سے سر چھٹک گئی تھی این رجیدہ دکھائی دیتی تھی اپنے رب کے حضور اپنی ماں کے من کو بدلنے کی دعائی کرنے لگی تھی ماما کا آنا لازمی ہے کیا میرے گا مطلب اگر بیبے اور پاپا آ جائیں تو کافی نہیں ہوگا آج پھر وہ اسے بس سٹاپ سے لینے آ گیا تھا پاپسی پر ہچکچاتے پر پوچھا گیا ہمیم شادی صرف ایک کمرے سے نہیں کی جاتی پورے گھر کو پنانا پڑتا ہے تائی جان کو میں ایک نظر نہیں پھاتی تو پھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے کیسے رہ سکتی ہوں سر گردہ ملوم ہوتی مقابل کو بھی شفتہ کر گئی تھی میں نے منانے کی کوشش کروں گا مگر تم دو ماما کی فطرہ سے واقف ہونا اگر وہ کچھ بھی کہیں تو نظر داز کر دینا پلیس وہ کچھ توقف کے بعد کیا تھا بائیک گھر کو جاتی کلی کی طرف موڑ گیا تھا تائی جان ہماری گھر آ جائے میرے لیے یہی کافی ہے کم از کم یہ بھرم تو رہے گا کہ میں سر پر سوار نہیں کی گئی مجھے عزت اپنے گھر کی عزت بنایا گیا ہے وہ بائیک سے اتہتی گھا جانے سے پہلے اس کے سامنے آئے تھی تم سے شادی ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے اب گینے تو میری عزت ہو عزت ہو اور ہمیشہ رہو گی وہ ہیلمٹ اتارتا ہوا اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے مشتد لہجم میں متقلم ہوا تھا جان دیو تو بھی تو خود کو اپنی دسترس میں دینے کے لئے رسا مان دو اور نہ پیار محبت جیسے رشتے کی آپ کوئی چاہ نہیں رہی میرا ماننا ہے کہ کسی بھی رشتے سے محبت بھلے ہو نا مگر احترام اور عزت لازمان ہونی چاہیے مجھے یقین ہے کہ مارے درمیان عزت احترام کا رہشتہ ہمیشہ قائم رہے گا امان سے اس کے اکھیوں میں دیر پا دیکھتی رہی ہمیم کو لگا کہ نینو میں جیسے اس کا جہاں بہا دو انچشم داشت کو دیکھتا خود کو بھونے لگا تھا ہمیم کی آنکھوں میں تیرتی خماری کے سرک دورے دیکھ وہ سٹھ پٹاتے ہوئے تورت گیڑ عبور کر گئی تھی اس کی چھپاک سے قائب ہونے پر وہ سر نام ہلاتا بائیک اپنے پوشن کی طرح موڑ گیا تھا گھر آتے اپگینے نے آنکھیں پوری قوت سے بند کر کے کھولی یہ دیکھ کر وہ شخص طرح رہ گی کہ شانزے ایک گملے کی قریب بیٹھی مٹی نکار کر موہ میں ڈالتی وہ مزے سے کھا رہی تھی شانزے اپگینے کی حیرت میں ڈوبی آواز پر شانزے سہم کر پلٹی پھر مٹھیوں کے ساتھ موہ بھی بھیج گئی یہ نہیں موہ تک کھلانا بھی بند کر گی جیسے یہ تاثر دیا ہو کہ وہ تو کچھ کھا ہی نہیں رہی موہ کھولو وہ دوزانوں ہوتی تخکمانہ آداز اپنا گئی تھی جس پر شانزے لبو کو مزید اپس میں بھیج گئی تھی میں نے کہا موہ کھولو وہ دیدے دکھلاتی اس کی مٹھیاں کھولے لگی تھی شانزے بہت کوشش کی مگر اس کے سامنے ہارمانتی مٹھیاں کھول گئی جس پر سوکھی مٹی کے روڑ فرش پر گر پڑے پھر جیسے اس کا موہ کھولا مٹی کا زخیرہ دیکھ وہ بل کھا کر رہی دل تو کہا رہا ہے ایک زور دا چمارٹ لوگاؤں مگر ایسا کر نہیں سکتی پھر نازگندام حسینہ کو بخار ہو جائے گا الزام آئے گا اس کا تھوڑ دل ماں پر اسے جھنجھو عورتیں اپنے ساتھ کھینجتی وہ یوں تنز ماری تھی جیسے اس کی بچی کو سب سمجھا رہا ہوں کیا ہو گیا ہتے ہی شروع ہو گئی ہو اسے کسی بیجین چیز کی طرف شانزے کو گسیٹ کر لاتا دیکھ تارا بیگم کا تو دل ہی دہلیا تھا چیک کریں ذرا اس کی کام مٹی کھا رہی تھی آپ کی نمازی پیٹ میں کیڑے پڑ جائیں گے پھر کمزوری ہو جائے گی اچھی خاصی سفید رنگت بھی کالی پڑ جائے گی سب کو کہنے کا موقع مل جائے گا کہ یہ اپنی ماں پر گئی ہے مجرم بنی شانزے کو ان کی قریب صوفے پر بٹھاتی وہ اپنا بیک پٹھ کر پانی پینے لگی اللہ ہی حافظہ تمہارا پتہ نہیں کیا آلفول بولے جا رہی ہو وہ جو دھنیا کار رہی تھی اسے چھوڑ کر شانزے کا مو صاف کرنے لگی چھوڑی اسے میں مو دھلواتی ہوں اس کا اس کی گندے ہاتھ دیکھ وہ دونوں باہوں میں اٹھاتی کمری کی طرف بڑی تھی جس پر حلق پھارتی شانزے نے تارا بیگم کو مدد کے لئے پکارا تھا تمہارا بس چلے تو بچے کو جہان سے ہی مار ڈالو تارا بیگم کے نخوت بھرے جملے پر وہ گردہ مرورتی گریا ہوئی تھی ہان جی اب میں اسے پانی میں گوتے دینے جا رہی ہوں شانزے کو متواتر آنکھیں دکھاتی وہ کمرے میں گھم ہو گئی تھی اللہ حدادہ اسے تارا بیگم پھر سے دھنی کی پلے اٹھائے دم بھر کر رہ گئی تھی امثال نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی خود کو اپنے بیٹ پر مجود پایا اپنا چہرہ چھو کر ٹھیک ہونے کا اشکین کرتی ذرا سوٹھی مگر جیسے نظر کچھ دور سوئی ہمیرا بانوں پر پڑی وہ پھر سے سر نیچے گرا گئی ماں اتنی رحمتی لہے مگر بیٹا نجانے کس پر چلا گیا ہے وہ خود کلامی کرتی ذرا سا قسم سائی حقیقت تو یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ میری زندگی بھی جہنم کر رہی ہو اس کے دل میں خلش پیدا ہوئی تھی اب تمہاری زندگی سے جہنم نکل جائے گی میری بلا سے بھار میں چلی جو تو میں وہی پیپرز بھجوا دوں گا دل اٹھی ٹی سے سبب اس کی سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی تھی رات میں جو بھی ہوا تھا اس کا تذکرہ ممہ سے مت کرنا اگر اپسرا کے مطلق تم نے کوئی بھی بات ظاہل کی تو مجھ سے بھرا کوئی نہ ہوگا تماغ پر جیسے ہمائیوں کے لفظ نہیں تو تھوڑے برس رہے تھے اسے لگا وہ لیٹی رہی تو نزا کی حالتاری ہو جائے گی ابھی سینہ مسل تھی اٹھتے ہوئے بورڈ پر ہاتھ ماننے لگی حرکت محسوس کرتی ہے میرابانوں کی آنکھ پھلی تو ہامتی ہوئے مثال کو دیکھ وہ برگرفتاری سے اٹھے ہو ان کی قریب آتے پانی پلانے لگی تم ٹھیک ہو نا اس کی کمر سے لہاتے ہوئے زلیدہ ناس بھے خیری دریافت کی ٹھیک ٹھیک ہوں بس بورا سپنا دیکھ لیا تھا وہ پانی پینے کے بعد سنبھلتے ہوئے بڑھ بڑھائی شام میں تمہارا بی بی بیت اتنا لوہ ہو گیا تھا جس وجہ سے تم بے ہوش ہوگی تھی میں کمرے میں آئی تو تمہیں بے سو دیکھ میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے کہا تم بتاؤ اب طبیعت کیسی ہے میری بیٹی کی میں ٹھیک ہوں ماما ان کی قوت مدرکہ کے جواب پر امثال کے لبوں پر تبسم بکھ رہا تھا اب بتاؤ کیا کھاؤ گی تم نے دپہ سے بھی کچھ نہیں کھایا ماما مجھے بھوک نہیں ہے وہ ٹال گئی ایسے کیسے تمہیں دبا لینی ہے ڈاکٹر نے انجیکشن تو دے دیا تھا مگر بھی تمہیں دبا لینی پڑے گی اب جلدی سے بتاؤ کیا بناوں اپنی بیٹی کے لیے وہ بازد معلوم ہوئی تھی ہائی اللہ میرے انجیکشن بھی لگ گیا موپر ہاتھ رکھے وہ بلا آرادہ ہی کہہ گی تھی پاستہ بناوں اپنی بیٹی کے لیے اس کی ندانی پر مسکراتے ہیں پوچھا ماما اتنی رات ہو گئی ہے سو جائے نا انہیں رات میں زہمت دینا امسال کو بھلا نہ لگا تھا میں ابھی بنا کر لاتی ہوں اس کی سونے بگار کمرے سے چلے گی تھی امسال بیٹ کرون سے ٹیک لگاتی آنکھیں موت گی تھی میں اپنی آنا کا مقبرہ توڑ کر تمہارے پاس آئی تھی اور تم اب تمہیں وہ سبق دوں گی جو تم اتاہ عمر یاد رہے گا روز روز کی خلش پہما سے اچھا ہے کہ ایک ہی زخم سہ لیا جائے امسال کی سوچ ہمائیوں تک محدود ہو کر رہ گی تھی چند منٹوں بعد اس نے لیٹے لیٹے ہاتھ لمبا کرتے ہو موبائل اٹھایا بھیجے لپوں کے سائٹ ٹائپنگ کرتی گنزہ فر کے لیے پیغام لکھنے لگی کئی گھنٹو کی فلائر کے بعد وہ ہوتر پہنچا حریم صاحب کو اپنے پہنچنے کے تلاہ دیتا بغیر کچھ کھائے پیئے بیٹ پر دراز ہو گیا ابھی سے لویٹے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ گنودکی کے باعث پل کے بھار ہی ہونے لگی تھکاوٹ اس قدر تھی کہ وہ جلدی ہونگنے لگا کہ نجانے کتنی دیر وہ نیند کیے گوش میں سکون تلاستہ رہا جب اس کی آنکھ کھلی تو بھوک کے حساس شدت نے جگایا کھانے کا آرڈو دینے کے بعد وہ شاور لینے چلا گیا شاور لینے کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو کھانا بھی آ چکا تھا پیٹ بھڑ کر کھانا کھانے کے بعد وہ تیاری پکڑتا ہوتل سے نکلا تھا اس کا رادہ مول جانے کا تھا کہ آلے کے لئے توفے خرید سکے شادی کے بعد وہ پہلی بار اسے مل رہا تھا اب خالی ہاتھ کیسے جا سکتا تھا پہلی بار امریکہ آیا تھا اس لئے اسے مول دھوننے میں وقت تو لگا کہ توفے خریدنے میں بھی وہ پیمٹ کرتا واپس پلٹ رہا تھا جب اس کی نظر روشنی پڑھنے پر جگمگاتی پائی پر جاہ ٹھہری وہ اتنی خوبصت تھی کہ وہ دنبخور سا اس کی سمت پڑھنے لگا سید ننے موتین سے جڑی وہ بڑیق سی پائل دل مول لینے کی حد تک دلکش تھی اسے دیکھتے ہمایوں کا پہلا خیال امثال کھایا تھا اس کے من مونے باؤں میں اس پائل کو سوچ ہمایوں کا دل فرپتہ ہونے لگا تھا کلم نے چاہ کر بھی اب بھی اس کے پاس سے لے جائے اسے خود میں سمو کر بتایا کہ یہ ہمایوں کی آتی جاتی سانسوں کے لیے کتنی اہم ہے بس مجھے واپس آ لینے دو پھر تمہارا ہر شکوا دور کر دوں گا تمہارے پاؤں پکڑ کر اپنی تمام طرز زیادتوں کی معافی مانگوں گا پھر اپنے ہاتھوں سے یہ پائل تمہارے پاؤں کی سینت بناوں گا مسس ہمایوں بس کچھ گھنٹے پھر سب کچھ ٹھیک کر دوں گا وہ پائل پیک کرواتا ہوا امثال کی سراپے کو ذہن میں رکھتا مسرور ہونے لگا تھا ہانٹر پر چپسہ مسکان اور کھیام محبوب کا اکس بتا رہا تھا کہ وہ امثال سے ملنے کے لیے کتنا بیتاب ہے علیہ کا فلیٹ ڈھونے میں اسے دکت نہ ہوئی تھی کیونکہ ٹیکسی ڈرائیور اسے بتاتے گئے ڈریس پر چھوڑ کر جا چکا تھا ارحیم صاحب وہ ڈریس لینے کے ساتھ مطبع بھی کر چکا تھا کہ آلیہ کو اس کے آنے کی بھینک بھی نہ پڑے اب وہ دروازے پر کھڑا اس طرحی کیفت کا شکار ہونے لگا اتنے سال بعد اس کا سامنا کرنے کی سوچ کر دھڑکن کی رفتار کئی گناہ بڑھ چکی تھی کتنے ہی گزرے مناظر تھے جو کسی فلم کی طرح نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے مل آخر اسے حمد کرتے ہیں دور بیل پر ہاتھ رکھا سانس پر سانس کھیجتا دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا چند لحظوں بعد دروازہ کھلا دروازہ کھلنے والی حسنی کو دیکھ وہ بھونک چرہ گیا وہ پانچ چھ سال کا بچہ تھا جو اپنی چھوٹی آنکھوں کو مزید چھوٹا کیا ہمائیو کو دیکھ کم پرک زیادہ رہا تھا اس بچے کو دیکھ ہماری عالت پر جدہ ہونے لگی تھی اسے سمجھ نہ آیا کہ کیسے تعرف کروائے آپ کون ہیں انگریزی زبانوں خاص انگریزی لہجے میں پوچھا گیا ہمائیو وہ خالی خاصے کان کو جاتا یہ سوچنے لگا کہ خود کو کس سے منصوب کرے اوہ ہمائیو مامو پاکستان والے بتانے والے انداز میں پوچھنے اس لڑکے کو اردو بولتا دیکھ ہمائیو کی اکل شستر رہ کی تھی یہ لگ بات تھی کہ اس کی ٹوٹی پھوٹی اردو پاکستانوں کی انگریزی جیسی تھی آپ جانتے ہیں ہمائیو مامو کو وہ بچہ جو پہچان آنے پر پور جوش نظر آیا تھا سر کو اوپر نیچے کرنے لگا آلیہ کی اولاد کو دیکھ خون نے بھی جوش مارا تھا وہ گفت پیک پھولوں کا گلدستہ ایک طرف رکھتا اٹھنوں کے پال بیٹھتے اسے سینے سے لگا گیا تھا ماما کہا ہے آپ کی اس کے گورے گال پر بوسا دیتے پوچھا گیا تھا مام کیفے گئی ہے وہ جو ہمائیو سے مل کر خاصا کچھ تھا اس کے گلے میں باہریں ڈالتے ہیں بتانے لگا کیفے کیفے لفظ کو یوں ادا کیا جیسے جانے کا مقصد دریافت کرنا ملوم ہو مام جوپ کرتی ہے نا آلیہ اور جوپ وہ بھی کیفے میں ہمائیو پور سوچ سا کھڑا تھا اسے بہوں کے گھیرے میں لیے اندر آیا آپ نے میرا نام نہیں پوچھا مجھے زور لگا کر اردو بول رہا تھا ہمائیو کو لگا کہ اس کے لیے جارفشانی بھلا کام ہے تو کیا نام ہے آپ کا پاس پاس جانتی نگاہوں سے جازہ لیتا پوچھنا لگا میرا نام عبداللہ ہے میں چار سال و تین ماں کا ہوں انگلش میں اپنا تعرف کر باتے وہ بچہ پھر سے ہمائیو کو متحر کر گیا تھا اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا کت کار سے بھی اور باتوں سے بھی آپ اکیلے و خر پر ہمائیو نے قدر توقف سے پوچھا تھا نہیں میں آئیزل اور ڈیڈ عبداللہ ہمائیو کی الائیوی چیزیں اٹھا کر دروازہ بند کرتا تفصیلیں بتانے لگا آئیزل آئیزل میری چھوٹی بہن ہے وہ سو رہی ہے اس کے سوال پر وہ خوشنوائی کرتا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور ڈیڈ ہمائیو اس شخص سے ملنے کی جلدی تھی جس کی وجہ سے علیہ نے اپنا سب کو چھوڑ دیا تھا ڈیڈ بھی سو رہے ہیں اچھا موم کب تک آئیں گے نفاس سیٹ کی گئے اس فلیٹ پر دو ہی کمرے تھے دونوں کے دروازے بند تھے ہمائی نے اپنی نگاہوں کے گھوڑے دھڑاتے ہوئے سفصار کیا ماما آتی ہوں گی آپ کے لئے پانی لے کروں عبداللہ نے یاد آنے پر پوچھا تینک یو وہ سر نام ایک گردان تھا وہ چھوٹے موٹے سوال کرنے لگا وہ دونوں باتوں میں مشغول تھے جب کمرے کا تروازہ کھلا آلیہ کا شوہر کمرے سے باہر آیا ڈیڈ مامو آئے عبداللہ نے ہنچی باز میں اپنے ڈیڈ کو پکا رہا ہمائی اس شخص کو دیکھ آنکھیں زور سے میچ گیا اس شخص کو تو کہیں دیکھا ہے وہ ذہن پر زور دیتا سوچ رہا تھا کہ چھٹکیوں میں سوچنے سے گہری خندگ میں بے رحمی سے لا پٹکا اسے لگا جیسے کسی نے رگے ہفتم اندام کو پاندھلے مسل دیا اس اپنے دماغ سے بھاپ نکلتی محسوس ہوئی تھی آنکھوں کے سامنے تریقی چھانے لگی تھی میں نے بھی بہت سنایا آپ کے بارے میں بہت پر زور دیتے اس کے ہاتھ کو بھی زور سے دبا کر چھوڑا تھا ڈور بیل کے بچتے عبداللہ موم موم کی کردان کرتا دروازہ کھولنے بھاگا تھا تو ہمائی اس بھروپیوں کو ست نگاہوں سے گھورتا دروازے کی طرح مت وچا ہوا تھا جہاں پر نمائی ہوتی آلیا کا وجود برف ہو چکا تھا پہلے جلنے سے انکاری پھڑے دیدوں سے ہمائیوں کو دیکھتی چلے گئی جیسے کیامت دیکھ رہی ہو دفاتا نے اس کے وجود میں بجلی سی کودی اور تپاہ کے قلب کے ساتھ ہمائیوں کے گلے آ لگی ہمائیوں نے بھی سرے عیوس نہ کیا تھا بلکہ اپنے محفوظ حسار میں چھپاتے ہوئے اپنے ہونے کا ممان بکشا تھا ہمائیوں تم مجھے یہ کی نہیں وہ ہکلاہٹ زدہ زبان میں آدھا دھورا جملہ بولتی کردن اٹھا کر پرنم نینوسس کا چہرہ دیکھنے لگی تم تو پاکستان کا رستہ ہی بھول گئی ہو تو میں نے سوچا کیوں نہ میں شاد دلا دوں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پچکارتے ہمائیوں جیسے ساری رنجشیں بھولا چکا تھا تم تو ہر پک شاد آتے مجھے بے شک عبداللہ سے پوچھ لو وہ آنکھیں پوچھتی عبداللہ کو دیکھتے ہلکا سا مسکائی تھی وہ تو مجھے اندازہ ہو چکا ہے پہلی نظر میں پہچان لیا گیا تھا مجھے پہچان تھے کیسے نہ مامو ماما کے ممائل میں سب سے زیادہ آپ ہی کی تو پکچر ہیں ہمائیوں کی میٹھی نظروں کے جواب پر وہ چہہ کر بولا تھا تم نے آنے سے پہلے بتا دیتے تمہیں کچھ احتمام کر لیتی آلیہ شرم شاری سے کہتے اب دولہ کے بات سوانے لگی میں کھانا کھا کر آیا ہمائیوں نے اسے خوش جالت سے نکالنا چاہا تم بیٹھوں میں کافی بنا کر لاتی وہ گلے میں لپٹا مفرہ ڈھیلا کرتی لانچ کے ساتھ منسلک کچن کی طرف بڑی تھی میں بھی ساتھ چلتا ہوں وہ خموش تماشای بنے شوہر نامدار پر کٹیلی نگاہ ڈالتا اس کی پیچھ ہی لپکا ماما کیسی ہے کافی پھینٹی آلیہ نے ججک سے سر سے پوچھا تھا تمہیں پاپا نے بتایا ہی ہوگا کچھ سامل کے بعد وہ جواب دیتا آلیہ کا جھکا سر اسے آن اٹھ گیا تھا تم نے موفجے ماف کر دیا کم سنکھی کے بعد دریافت کیا گیا شاید وہ بھی ہچکچہ ہٹ کا شکار تھی اگر ماف نہ کیا ہوتا تو اتنا لمبا سفر تہہ کر کر تم سے ملنے کیوں آتا ہمائیو کے سوالی انداز پر وہ پھیکا سا مسکرائی تھی تمہارے شوہر کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے آلیہ کا کافی میں دودھ مکس کرتا ہاں دکی کے آٹھوے حصے کو تھما تلال بہت اچھے ہیں کارش گفتو سا انداز تھا اس کا میرا سوال یہ نہیں ہے آلیہ ہمائیو کے ٹوکنے پر وہ مسکرائی اور کافی کا اممک اسے پیش کرنے لگی تم کافی پی کر بتاؤ کیسی بنی ہے کیفے میں کیا کام کرتی ہو آلیہ کو وہ خفا سا لگا پیاس کارتی ہوں بچہ حق کر بھی ہمائیو سے نظری نہ ملا سکی وہ لڑکی جو کجن میں قدم نہیں رکھتی تھی کہ کام کرنے سے اس کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے وہ یہاں انگریزوں کے لئے پیاس کارت رہی تھی سیریسلی وہ حجت نہیں کر رہا تھا بلکہ بیج گینی کی حالت میں تھا مجبوریاں انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہیں تم چھوڑو اور کافی پیو تمہارا شوہر کیا کام کرتے ہیں وہ تلال نامی شخص کے لئے لہجے میں عدد سماؤں نہ پایا تھا کوئی ایک کام کرتا ہو تو بتاؤں اپنے لئے کافی بناتی من منائی شاید خود کو مصروف ظاہر کرنا چاہ رہی تھی تاکہ نظروں کا تصادم نہ ہو سکے تم جانتی ہو تمہارا شوہر پاکستان میں شادی کر چکا ہے ہمائی نے کافی کو امور تک نہ لگایا تھا وہ تب گینے کو شاپی مال میں تنگ کرنے والے شخص کو اپنی بہن کے شوہر کے روپ میں دیکھ سرگشتہ حال ہو چکا تھا اب تو طلاق بھی دے چکا ہے اس کا انداز اتنا عام سا تھا جیسے کسی دور پرے کے شخص کا ذکر ہو رہا تم کیسے اس شخص کے ساتھ رہ سکتی ہے جو تمہیں دھوکہ دے رہا ہے ہمائیوں کی دماغی حالت خستہ خراب ہو چکی تھی دھوکہ وہ بھی تو ایک دھوکے باز کے ساتھ رہ رہا ہے اس عورت سے بڑا دھوکے باز کون ہو سکتا ہے جس سے اپنی خوشی کے لئے اپنے ماں پاک کی خوشیاں دعو پر لگا دیوں وہ کافی کا ٹھکن بند کرتی خود سے حدرجہ بیزار ملوں ہوئی تھی سچ پوچھو تو یہ درد محسوس کر کے مجھے نصیت ملی کہ دھوکہ دو مو ساپ کی مانت ہوتا ہے اگر آپ ایک مو سے کسی کو ڈسنے بھیجیں گے تو وہ دوسرے مو سے آپ کو بھی ضرور ڈسے گا ہمائیوں کو دم بستہ دیکھ وہ تلخلامی کرنے لگی کیوں کرتی رہی یہ سب برداشت واپس کیوں نہیں آئی رابطہ کیوں نہیں کیا کم از کم پاپا ہی کو بتا دیتی ہمائیوں کا لہجہ تار بدار تھا وہ کبھی کبھار مجھ سے رابطہ کر لیتے ہیں میرے لیے یہی کافی تھا اور جو میرے ساتھ ہوا اور ہے وہ میری قسمت ہے جسے میں دل سے قبول کر چکی ہوں تو آج پوچھو تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا حتیٰ کہ محبت بھی نہیں جس دل کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہ دل اب مردہ ہو چکا ہے ہمائیوں یکٹک اسے دیکھتا گیا وہ نازک تباہ اور نازک فام لڑکی کتنی بدل چکی تھی تو میرے ساتھ واپس جاؤ گی میں اب تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا واللہ میری بہن اب بھی ہاں پیاس کارنے کے لیے ہی رہ گئی ہے اس کے دماغ پہ تو یہی بات گردش کر رہی تھی کہ وہ پیاس کارتی ہے اتنے بڑے دن آ چکے ہیں اس پر ہمائیوں یہاں پیاس کارنا برطند ہونا برا نہیں سمجھا جاتا کہ پاکستانی یا کسی کام کو وہ اسفل نہیں سمجھا جاتا اپنی کافی بھی جون کی دون چھوڑتی اسے سمجھانے لگی پاکستانی وام جس کام کو نہیں سمجھتی ہے وہی کام انگریزوں کے ہوتلوں میں بہت شوق سے کرتی ہے افسوس ہے ہم پر کہ ہم اپنے ملک میں عزت سے رہنے کی بجائے انگریزوں کی غلامی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں وہ اب بھی تنس نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے بچار بتا رہا تھا غلامی جیسی بھی ہوتی ہے غلامی ہی ہوتی ہے کوئی بھی شخص شوق یا غلامی نہیں کرتا مجبوریاں جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے وہ کپ کی کنارے پر انگلی پھیرتی تھنڈی آہیں بھنے لگی تھی آخر ایسی بھی کیا مجبوری تھی جس نے تمہیں اتنا چھکا دیا کہ تم خود کو حکیری سمجھنے لگی اچھا خاصہ ہٹا کٹا شہران کے باوجود اسی کیفے میں کام کرنا وہ بھی محبوبہ بیبی کا ہمایو کی سمجھتے بالاتار تھا پچھلے چار سال سے میں کیفے میں کام کر رہی ہوں ہمایو میں نے اتنے پیاس کاٹے ہیں کہ اب ان کی کرواہر میں ان کی کرواہر بھی مجھے رولانے میں فیل ہو چکی ہے اب تو سوتے میں بھی میرے ہاتھ ایسے چلنے لگتے ہیں جیسے خوابوں میں بھی میرے سامنے کٹنگ بورڈ موجود ہو اپنی حالت کا مزاق اڑاتی نہ مانکوں سے مسکائی تھی اتنی جلدی بھوت اتر گیا تھا محبت کا اس طلال کے سر سے ہمایو تو اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا در سمجھ سکتا ہے سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے دونوں مگر آلیہ کے ہاتھ میں قدرت نے چاکو تھما دیا تھا ہمایو یہ میر کا ہے یہاں پیٹ پالنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں مجھے تو پھر بھی دو عدد بچوں کی ذمہ داری ہے کافیو کو اپنے بے حرمتی پر روتا دیکھ شیلف سے ٹیک لگائے گویا ہوئی تو کیا وہ تلال آشنائی دیتی وہ ہلکی پھلکی ہو چکی تھی تم یہاں نہیں روگی ہم پاکستان چل رہے ہیں ٹکٹ کرواتے ہیں میں تمہیں کنفرم کر دوں گا جیب سے موبائل نکال کر وقت دیکھتے ہمایو کا انداز دو ٹھوک تھا میں بچوں کو لے کر پاکستان نہیں جا سکتی میرے بچوں کو تلال کی ضرورت ہے جو شخص اپنے بچوں کی ضرورت ہی پوری نہیں کر سکتا تمہیں اس کے لئے یوں خبار ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم آئیو تم بس اگر تم اسے تمہاری بچوں کی ضرورت ہوئی تو تمہارے پیچھے ضرور آئے گا نہ بھی آیا تب بھی تم یا بچے لا بارس نہیں ہوں گے اتنی محبت اچانک سے کیسے جا گئی آلے کی آنکھوں میں شبن میں کتریں امرنے لگے تھے بہن سے محبت فطرت میں شامل ہوتی ہے کرنے نہیں پڑتی اس کی کمپلیں خود با خود ہمارے انداز سے پھوٹتی ہیں بس اس محبت پر نقصان تھا جڑی بوڈیوں نے پہرا جمع لیا تھا جب انہیں ہٹایا تو سمجھ آیا کہ تم سے تعلق نہیں ٹوٹ سکتا تم تو وہ کمپل ہو جسے جتنی بار بھی کٹ لوں یا اپنا سر پھر سے اٹھا لے گی اس کے آنسوں کو نرمی سے چندے ہمارے نے اپنی محبت کا اعتماد بکشا تھا مام مام بل بل کیسی سریلی واس پر بے ساختہ پلٹا تھا یہ آئیزل ہے میری بیٹی وہ تین سال کی گول مٹول چہرے والی سرکو سفید بچی تھی جس کی آنکھوں کا رنگ گہرا نیلا جبکہ بھوڑے بال گھنگرہ لے تھے یہ کتنی خوبصورت ہے وہ اتنی حسین تھی کہ ہمارے سے بہوں میں بھرتے چٹا چٹ چومنے لگا تھا ہمارے کا یہ محبت لٹا تانداز آئیزل کو پسند نہ آیا تھا تب ہی ہونٹ ہی لچھوڑتی رونے کی تیاری پکڑنے لگی تھی یہ کس پر گئی ہے تمہاری جیسی تو بالکل بھی نہیں لگتی ہمارے اس کیورسی بچی کو پچکارتے دونوں کی محبت کو تکتی آلیا سے مخاطب ہوا تھا مجھے تو خود یہی لگتا ہے کہ یہ ہسپیٹل میں کسی گوری کے بچے سے تبدیل ہو کر گلتی سے میرے گھر آ گئی ہے اپنے خیالات بتاتی آئیزل کو اپنے ہزار میں لے گی تھی کیونکہ بنجان شخص کو دیکھ خبر آ چکی تھی موم میں آجوں دوار کی اکب میں کھڑے عبداللہ نے چھانگتے ہوئے اجازت طلب کی تھی بڑا ڈرائے ہوا ہے بچوں کو آنے سے پہلے بھی جانتے لیتے ہماری نے مسکرہ دباتے ہوئے اپنے بازو کھولی اور وہ بھاگتے ہوئے آ کر اس میں سما گئے آلیا مجھے ماما واپا کے لئے توفیے خریدنے ہیں تو مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے اس سے تم چلو میرے ساتھ بچوں کو بھی لے کر چلتے ہیں مگر تم نے ابھی تک کچھ کھایا بھی نہیں کافی بھی نہیں پی آلیا کے مورتے قدم رکھ سے گئے تھے اس کا باپ بھی ہی ہوتا ہے کیا ہمائیوں کا تاجب ہوا تھا ہم انہیں یہاں شادی کر رکھی ہے مطلب پورا ٹبر ہی بیغیرتوں کا ہے ہمائیوں کی بڑا بڑا ہٹ پڑا آلیا نے آنکھیں دکھائیں کہ بچوں کے سامنے اسی زبان کا استعمال نہ کیا جائے چلتیار ہو کر آجو میں انتظار کر رہاں وہ کہتے وہاں سے نکلتا پھر سے سوفے پر آبیٹھا آلیا دونوں بچوں کے لئے کمرے کی طرف بڑی تھی تاکہ انہیں تیار کر سکے امسال بیٹا تم آج یونیورسٹی نہیں جانا چاہتی ہماری رات میں اتنی طبیعت خراب تھی میرے خیال میں تمہیں ارام کرنا چاہیے امسال کو یونیورسٹی کے لئے تیار دیکھ ہم اہرابانو فکر مند ہوئی تھی ماما میں ٹھیک ہوں اور ویسے بھی آج بہت اہم پریزنٹیشن ہے تو چھٹی نہیں کر سکتی وہ ناشتے کے نام پر ایک انڈار چاہی لیتی اٹر لہجے میں بولی دیکھیں تمہاری طبیعت انہوں نے بیچارگی سے نہیں ان صاحب کو دیکھا ماما میں ٹھیک ہو چاہی کا سپ لیتی زبدستی مسکرائی جس پر وہ کستر مسکرائی اپنا ناشتہ کرنے لگی ماما آج یونیورسٹی سے ان کے ساتھ چلی جاؤں گی وہ کہنا اب گینے کی والدہ ہے نا جو ان کی طبیعت خراب ہے اب گینے کو میری ضرورت ہوگی چور نگاہوں سے ان کے تاثرات دیکھے گئے تھے ہاں چلی جاؤ میں بھلا کیوں کر رکھوں گی اسے بہانے تمہاری بھی طبیعت بہل جائے گی انہیں نے کبھی روک ٹک نہ کی تھی نہ ہی کرنے کا کوئی رادہ رکھتی تھی ان کے لئے یہی کافی تھا کہ امسال کہیں آنے جانے سے پہلے اجازت مانگ لیتی ہے میں ہمائیوں کے آتے واپس آ جاؤں گی رہین ساکھ پورتہ دیکھ وہ جلدی جلدی چائے ختم کرتی مطلع کرنے لگی ٹھیک ہے دھیان سے جانا اپنا خیار رکھنا اٹھتے ہوئے سے ساتھ لگا کر خداحافظ کہنے لگی تو امسال بھی انہیں شدت سے گلے لگا گئی میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ ملی ہیں ان کی ہاتھ کی پوشت پر بوسہ دیتی ہے میرا بانو کو پاسے پوشت میں مبتلا کر گی تھی خوش قسمت تو میں ہوں کہ جسے تمہاری جیسی بیٹی ملی ہے امسال کی جبی چھوکا وہ صدقے دل سے ناتکہ ہوئی تھی اگر ساس بھوکے لار پورے ہوں گے ہوں تو ہم بھی تھوڑی نایت کر دی جائے بیٹا میں میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں امسال کی انتظار میں کھڑے ہی ان صاحب کی آواز ان کی شنوائی تک بہنچے دونوں ہی علاقہ ہوتے مسکرائی اللہ حافظ وہ ہاتھ ہلاتے ان کے پیچھے پیچھے لانچ سے نکلی تھی تبارہ کبھی نہ آنے کے لیے امسال تم یہاں مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم ہو کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا غزفر کی تو خوشی سے زبان ہی ہل کر آنے لگی تھی امسال جیسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بیزتی بھولے گا نہیں اس اپنی ذات کے لیے بے انتہا خوش دیکھ دم بھر گئی ایک ہمائیہ تھا جیسے وہ دستیاب تھی مگر پھر بھی اس کی غدر نہ تھی اور اگن زفر تھا جسے دیکھتے گل کی مانت کھل اٹھا تھا آپ نے اتنی محنت کی ہے بھیزا پاسپورٹ ٹکٹ کے لیے تو میں وہ محنت کیسے رائے گا جانے دیتی پیسے آپ نے یہ سب کیسے کیا میری آئی ڈی کارڈ بارہ آئی ڈی کارڈ تمہارے بیک سے لے لیا تھا کچھ عرصہ پہلے جب تم اس آفس کے شانے شان سمجھ کر آیا کرتی تھی اور باقی بھی سب ہو گیا اب ایسے بھی پیسہ ہر ناممکن کو نہ ہٹا دیا کرتا ہے تو آج یہ پیسہ کسی کی جذبات بھی خرید سکتا اس کی دل میں اپنے لیے محبت ڈال سکتا وہ کرسی کسیڑ کر انشید سرکتی سے دیکھ کر سوچنے لگی پھر کب چل رہے ہیں ہم وہ جو یونیورسٹی گئی تھی مگر رحیم صاحب کے چلے جانے کی تسلی کر لینے کے بعد گنزفر کے آفس چلیئے اب جلد آجل یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی ابھی کچھ دیر ہے شوٹ رات میں ہے تو رات تک ہم پہنچ جائیں گے اور کل رات مہیں واپس آ جائیں گے کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا وہ پورا پلان سے اگاہ کرتا اس کے لئے جو سمگوانے لگا تھا آپ یہ سب میرے لئے کیوں کر رہے ہیں وہ ایک سوال جو ہمیشہ سے کھٹکتا تھا شکی اداس میں پوچھنے لگی اس کا جواب تمہیں کینیڈا جا کر دوں گا پہلہ تم جوز پیو میں ایک زوری کام نپٹا کر آتا ہوں اسے الچنوں میں چھوڑ کر وہ آفس سے نکل گیا امسال شانے ہو جگتی اپنا موبائل نکال کر بیٹھ گئی کئی گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد وہ دونوں فلائٹ پہنچے تھے امسال جو پورا رستہ ڈرتی آئی تھی ابھی تک خوف کے زیر حصر تھی وہ فلائٹ کے ایک اشادہ کمرے میں بیٹھے اپنے ناکھنوں کھیڑنے کے در پر تھی جب گھن زفر کی واضح سے قریب آتے سنائی دی کھانا لے ہو کھانا نہ سمجھے سے اس کے لب پھر پڑھائے مگر سمجھانے پر وہ سر کو دائیں بائیں جھٹ گئی آپ نے کہا تھا ہم کینیڈا میں آپ کی دوست کی طرف رکھیں گے بگر آپ کا دوست اس کی فیملی کہیں نظر نہیں آ رہی امسال کو اس کے ساتھ تہنائی میں دم گھٹا محسوس ہوا تھا انجام دیس میں غیر مت کے ساتھ یہ سوچ ہی بہت بھیانک تھی مگر ہمائیوں کو نیچہ دکھانے کے چکر میں وہ اس بھیانک سوچ کو حقیقت کا رنگ چڑھا چکی تھی یہ دوست کا ہی فیلیر ٹیپ وہ اپنی فیملی کے ساتھ دعوت پر گیا ہے میں بات کرتا ہوں تم فگر نہ کرو اسے تسلیل دیتے ہیں وہ والٹ چیک کرنے لگا امسال پھر سے اپنے ناکھوں توڑنے لگی تم فریش ہو جاؤ میں تب تک کھانا لے کر آتا ہوں گنزفر موبائل میں مصروف سامن منایا میں ٹھیک ہوں انکار کر گی یوں بائیہ میں ہی بیٹھی رہو گی گنزفر کی آنکھوں میں ناکھواری دیکھ بلپ کارتیں واشروم کی طرح بڑھ گی اسے جاتے ہیں گنزفر بھی کمرے سے نکل گیا جب فریش ہو کر نکلی تو کارٹن کے پھول در شروار کمیز میں مجود تھی جبکہ اب آیا بازو پر لٹکایا ہوا تھا ہاں مگر حجاب ابھی تک جنکا توں تھا بس چہرے سے پانی کے چند قدرے ٹپک رہے تھے مگر گنزفر کو نہ دیکھ وہ سکون کی سانس لیتی بیٹ پر سوار ہو گئی تھی ہم آئیو تو مجھے طلاق تو دے دو گے نا مگر میں تمہاری زندگی سے نکلنے سے بھیلے تمہاری زندگی کو جہنم بنا جاؤں گی آج رات کے شور جب تمہیں ملیں گی نا تو تم دڑپ جاؤ گے ہاں مگر کچھ کر نہیں پاؤ گے پھر یہ سبق تمہیں رہتی زندگی تک یاد رہے گا کسی امثال کی زندگی کے ساتھ کھلوار کرنے کی کوشش کی تھی اپنی چہیتی افسرہ کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اپنی ہر ارزیاتی کے بدلے ملنے والے سبق تمہیں اپنے پلو سے باندھ کر رکھو گے تم پشتاؤ گے ہم آئیو بہت پشتاؤ گے تصور میں ہم آئیو سے ہم کلام امثال کی آنکھیں کونے سے آنسوں نکلتا ہجام میں جذب ہوا تھا کبھی دستک کے بعد دروازہ کھولا تو آنسوں صاف کرتی تجیلن اٹھ بیٹھی آج ہو کھانا کھڑو پھر چند گھڑی آرام کرنے کے بعد نکلیں گے جنزفہ دروازے سے پرگام دیتا واپس پلڑ گیا تھا آرام اب خاک آنا ہے وہ قدم قدم چلتی اس کے پیچھے کمرے سے نکلی تھی تم تو ایسے ڈری ہوئے جیسے میں تمہارا یہاں اگوا کر کر لائیا ہوں اس کے تنس پر وہ چھوٹے سے لانچ کو محف کر رہی تھی کہ گھگھاتے ہوئے سے جھٹلانے لگی بھروسہ کیا ہے تو مکمل کرو تمہاری عزت میری عزت ہے تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا اس کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہیں اس کا بھروسہ جتنے کے لئے جتن کرنے لگا امثال سر لاتی اس کے روپ رو بیٹھتی خموش فضاء میں کھانا کھانے لگی کھانا کھانے کے بعد گنزفر برطن سمیٹری لگا امثال مدد کرنے چاہیے مگر وہ انکار کر گیا تم کمرے میں جا کر رام کرو پھر رات پھر جاگنا بھی پڑے گا تمہیں ستانے کا وقت بھی نہیں ملے گا وہ خود جو بھاگ چانا چاہتی تھی بغیر چونچ راں کیے کمرے میں چلیئے آئی اچھے سے دروازہ بند کرتی بیٹھ پر بیٹھ کی دل جہاں این کو بتا دے اپنے بارے میں مگر موبائل میں مجود سن بند تھی وہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کر سکتی تھی اب پوری طرح گنزفر کے رحم و کرم پر تھی اللہ مجھے صحیح اسلامت گھر پنچا دینا میں وعدہ کرتی ہوں ہے ایسی کبھی احمقانہ حرکت نہیں کروں گی وہ رب سے خموش گفتگو کرتی خود کو جتنا کوست سکتی تھی کوستی رہی اسے گنزفر پر یقین تھا مگر اب بندہ یقین کرنے پر پشتا رہی تھی نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس لئے خود کو اپنی سوچوں کے سپت کرتی مدخوش حالت میں مبتلا ہونے لگی شیک ہے وہ سر رنگی ساری تھی جس کا بلو سلیو لیس تھا گلہ آگے پیچھے سے کافی گہرا تھا امثال تو دیکھتے شرم سے ساری کے رنگ جیسی ہوگی تھی اس ساری ہے جو تم پہنوگی گنزفر کے سرسری انداز پر اس کا موں کھل گیا تھا میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں مارے حیرت کے اس کی آواز پست ہونے لگی تھی کیا مطلب کیسے پہن سکتی ہو تم شوہر میں ابائیہ پہن کر جانے گرہ دھرکتی ہو تو معصد مجھے اپنی بیزتی نہیں کروانی اپنے ہاتھ کھڑے کرتا اسے گھونے لگا تھا کھر سے تو کچھ بھی پہن کر جایا جا سکتا ہے ڈریس تو وہی پہنوگی جو ڈریزائنر کا ہوگا اسے بھرم ہوتا دیکھ امثال نے پیار سے سمجھانا چاہا ہاں میری کوئی عزت ہے امثال چپ چپ یہ پہنو میں آدھے گھنڈے بعد واپس آؤں گا تو تم مجھے اس ساری میں ملو وہ اسے میں دروازہ زور سے بند کرتا نو دو گیارہ ہو گیا تھا امثال جسے ساری لگانے تک نہ آتی تھی نا کنجب آتی کنزفر کے بگڑے دیور سوچ کر وہیں دروازے سے لگ کر فرش پر بیٹھ کی اللہ میں کیا کروں میں یہ ساری نہیں پہن سکتی اسے اس پل وہ ساری اپنے سب سے بڑی دشمن لگ رہی تھی وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھے بٹھائے آدھا گھنٹا کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا گنزفر نے دوبارہ سے دروازہ پیٹھا تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا گنزفر کی رگیں تن گئی تھی اسے سے سلور زیدہ شلوار کمیز میں دیکھ کر گنزفر میں یہ نہیں پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو وہ آبے گرہ کھوتی بے بس دکھائی دی تھی تم بھی تو مجھے سمجھنے کی کوشش کرو میری جان میرا دل مچل رہا ہے تم اسے اس ساری میں دیکھنے کو گنزفر کی بدلتی ٹون امسال کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھے یہ کیا کہہ رہو اسے لگا جیسے سننے میں گلتی ہوئی ہو تمہیں لگانے نہیں آتی ساری کیا مستعیہ اندرمی سے پوچھا گیا جس پر وہ سل کو اس بات میں ہلا گئی کوئی بات نہیں میں مدد کرتا ہوں چھلو شابش اپنا یہ حجاب دارو میں ایسے بولا جیسے سامنے چھوٹی سی بچی کھڑی ہو کیا بکواس کر رہے ہیں گنزفر کا رویہ اسے چیخنے پر مجبور کر گیا تھا بکواس نہیں حقیقت ہے یہ آنکھیں کھولو اور جیسا میں کہہ رہاں ویسا کرو ایسے بھی تم بہت برباد کر چکی ہو اس کا حجاب دارنے کا ہاتھ بھراتے گنزفر کے لفظوں سے نرمی غائب ہوئی تھی کونسا وقت اور حد میں رو خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی تو اپنی بے جان ہوتی ٹانکوں کو گسیر تھی واشم کے دروازے سے جا لگی تھی کونسا وقت وقت کو لمبا کھینج تب اس کے سامنے دیوار بن گیا تھا تمہیں پہلی بار دیکھنے سے لے کر اب تک کا وقت جانتی ہو کتنے پاپٹ بیلنے پڑے مجھے کتنا پیسہ برباد کرنا پڑا صرف تمہارا اعتبار چیتنے کے لئے تم نے پلک جھپکتے ہی اس ہمائیہ سے شادی کر لی اور میں ہاتھ ملتا رہ گیا لیکن جو بھی ہوا مجھے اس کی پروانی تم اب میرے پاس ہو میرے لئے یہی کافی ہے اس کی ناو کو ہلکے سے چھوک کر وہ کمینگی سے ہسا تھا اس پر امثال ہنکار بھڑتی نخوہ سے رخ بدل گی تھی تم نے کہا تھا کہ ہم یہاں شو اپنے نہ رکنے والے سرکش کے درمیان وہ ادھارہ جملہ چھوڑتی اپنے موں پر ہاتھ رکھ گئی تھی جیسے تکلیف کے باعث موں سے دردناک آہ نکلنے کا خدشہ ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم لیڈی ڈیا نہ ہو مطلب تمہیں دیکھتے ہی سب لگے گا فرفتہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ کام کرنے کے لئے منتے کریں گے وہ کہکہ لگا تھا اس کی بیبسی کا مساک اڑھانے لگا تھا نہیں میسم سا یہ تو میرا دکھایا گیا آئینہ تھا جس میں تمہیں اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آیا تمہیں اس آئینے میں اتنا خوبصور دکھایا کہ تم واقعے خود کو چاند سمجھ بیٹھی لوگ سٹار بننے کی خواہش لیے مر جاتے ہیں تو میں لگا کہ تم بیٹھے بٹھائے سٹار کے درمیان اکلوتا چاند بن جاؤگی تو اتنا بے واقف کیسے ہو سکتا ہے وہ ہستے ہستے دورہ ہوتا واپس ساری اٹھانے لگا امثال کو لے کا جیسے حلق میں ہاں ڈال کر اس کے دل ہی کھیج لیا ہو تم تو محبت کرتے تھے نا مجھ سے امثال کو وہ لمحات یاد آئے جب وہ مقروہ آدمی محبت کا کھیل لرچا رہا تھا محبت اور وہ بھی تم سے وہ دبس ایک جال تھا کیونکہ عورت بڑی ہی بے واقف ہوتی ہے اس پر محبت کا جار پھینکا جائے تو سوچے سمجھنے کی صلاحیت سے ہاتھ دو بیٹھتی ہے پہلکل جیسے تم نے کھویا وہ سچی تو کہہ رہا تھا امثال تو سمجھی تھی کہ وہ حقیقتاً اسے چاہتا ہے تو ابھی تو اس کے ساتھ میلوں دھور چلی آئی تھی وہ سمجھی تھی ہر شخص ہوایوں جیسی محبت کرتا ہے پاکی سا اور خالص اہ اتنا بڑا دھوکہ محبت کے غلاف میں لپٹا خوبصور دھوکہ کہتے کہ عورت اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر پہچان لیتی ہے اگر عورت کو اتنی پہچان ہوتی تو آج بیو فائی کا دکھ سینے میں لیے چھپ چھپ کر روتی نہ پائی جاتی عورت گندی نظر صرف اس شخص کی پہچان پاتی ہے جسے اس کا دلی تعلق نہ ہو ورنہ محبت کے غلاف میں لپٹے دھوکے پر وہ اندھا اعتبار کرتی ہے یہ جانے بغیر کہ ایسی مقافانہ محبت اسے دلزل کی طرف لے کر جا رہی ہے اگر میں نہ آتی تو پھر رنہی آواز زفر کی سماتوں سے ٹکرائی تو اس کے چہرے پر خباست بھری حسینے پلی چھاپ چھوڑی تم نہ آتی تو مجھے ایمرٹنسی دو ٹکٹ نہ کروانے پڑتے رات میں تمہارا میسے جایا تم مجھے ٹکٹ کروانے پڑے پرٹا کرنا پڑا مگر کوئی بات نہیں تم ہونا میرا ہر نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے اب یہ رونا دھونا بند کرو جلدی سے یہ ساری لگا تم جانتے ہو مجھے رفتہ رفتہ ساری تارنے کا کتنا شوق ہے تمہارے مرمری بدن سے جب یہ ساری سرکے گی واللہ کیا قیامت خیص منظر ہوگا مجھ سے تو اب انتظار بھی نہیں ہو رہا اپنی گھٹیا باتوں سے نلدر آتش کرتا وہ ساری اس کے حال سے تھما گیا تمہارے پاس صرف دس منٹ ہے مرنہ پھر اس ساری پر یہ وقت بھی زائع نہیں کروں گا اس نے سب حدیں پار کر دی تھی امسال وہ ساری نمہ کفن لیے واشوں میں قید ہو گی تھی اس سوچ کے ساتھ کہ مر جائے گی مگر اب دروازہ نہیں کھولے گی امسال دروازہ کھولو ورنہ یقین مانو میں دروازہ توڑ دوں گا اتنی دیر گزر گی مگر دروازہ کی سبار کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی جس پر گنزفر کی گرشتار آواز دروازے کی آرپار ہوئی گلے فرش پر بیٹی امسال پر ایسا بطل و شجداری تھا کہ اسے اندر سے تہبالہ کر گیا تھا اس کا جسم کسی زیف کی مانت کامنے لگا سانس ازدہ کے مریض کی طرح چلنے لگی تھی سانس کہتے ہو یوں اگری تھی جیسے نزا کی حالت میں مر گئے بستر پر پڑھا لچار شخص میں کیا کروں اپنے لرزتے ہاتھوں کو موں پر رکھتی امسال پر گشی داری ہونے لگی تھی امسال ایک منٹ کے اندر باہر ہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا اسے اتنی سختی سے دروازہ پیٹھا کہ امسال کو الگا دروازہ ہی توڑ دے گا دیکھو تمہارے پاس میری بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اب تم واپس جا کر بھی کیا کرو گی کیونکہ میں تمہارے لئے سارے دروازے بند کر چکا ہوں ہمائیہ جو اتنا غیرت مند ہے وہ ایک ایسی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کرے گا جو کئی دن اور کئی راتیں ایک ایر شخص کے ساتھ غیر ملک میں گزار کر آئی ہو اڑھی بات تمہارے والدین کی تو وہ جدہ مصبی ہیں نا تمہاری چاند تصاویر دیکھ کر ہی مر جائیں گے شاید اب تک ہاسپیٹل پہنچ چکے ہوں گے اور یہ اعلان کر چکے ہوں گے کہ امسال ان کی چہیتی بیٹی ان کے لئے مر چکی ہے اس سے سویٹ ہارٹ میرے ساتھ تاون کورو ساری زندگی تمہیں عیش کرو گا آخر کو تم پہلی محبت ہو میری وہ حسنے کے ساتھ دروازے پر ہاتھ مارتا کوئی خبتی ہی معلوم ہوا تھا استماع کرتی امسال کو لگا اس کا وجود ملبے نیچے دب کیا اس کا ایک غلط فیصلہ اس کی زندگی کو جہنم بنا چکا تھا ہمائیو ٹھیک ہی کہتا تھا میں اپنے ساتھ اس کی زندگی بھی جہنم بنا رہی ہوں اپنے موں پر تھپڑ مارتی وہ اپنے باہ نوچتے ہوئے سے جرسے اکھانے لگی تھی مجھے جیسے بھی کر کر یہاں سے بہاں نکلنا ہوگا بہاں نکل کر ہمائیو سے رابطہ کروں گی تو وہ سب ٹھیک کر دے گا وہ واشنگ کے چاروں چفیر دیکھتی خود کو حمد دلانے لگی خدا کے بعد ایک ہمائی ہوئی تھا جس پر سے یہ شکین تھا وہاں سے نکلنے کا ایک ہی رستہ تھا دیوار میں بنا روشندھان جسے شیشی کی کھرکی سے بند کیا گیا تھا پتھائی بہت چھوٹا اور انچا وہاں تک امثال کا ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا تھا پتھ کیسے پہنچ تھی میں کمپورٹ پر پاؤں رکھ اس گھٹکی کو کھل سکتی ہوں ٹھڑنے پانے کی چھٹے موپر مارتے امثال نے جیسے خود کو امید دلائی تھی کمپورٹ کے اوپر پنجوں کے بال پاؤں رکھتے امثال نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر اس کی کنڈی جو ایک عرصے سے کھلی نہ گئی تھی اب بزنگلود ہو کر جام ہو چکی تھی بہت زور لگانے کے بعد وہ ناکام رہی تھی تحکار کر نیچے اتر آئی اینے میں نظر آتے ہیں اپنے رتوبت بھرے وجود کو دیکھ امثال کا دل چاہا یہ ششہ توڑ کر حبل وریت ہی کار ڈالے کیسے کھولنے اس کمپورٹ کھڑکی کو اپنا ہاتھ سنگ پر مارتے امثال کو لگا وزی کر شران کا شکار ہو چکی ہے اس کی شرانیں بھرتے ہوئے خون کے بہاؤ کے عیوز بھٹ جائیں گی اپنا ساتھ دونوں ہاتھ ہمیں لیے فرش پر بیٹھتی خدا کو مدد کے لیے پکانے لگی تب اس کا ہاتھ قریب گری تیل کی ششی سے جالگان نیجانے کونسا تیل تھا مگر تیل تو تھا نا تیل کو زنگ کو اتارنے دل میں مدد کرتا ہے امثال پھر سے کمپورٹ پر چڑتی اس کھڑکی کے جامد کوئی کنڈی کو تیل سے بھر گئی چند منٹ بعد وہ کھڑکی کھلنے میں قائمیاب ہو گی تھی وہ جگہ کم تھی مگر وہ دبلی پتلی لڑکی با مشکل مگر وہاں سے نیچے کود سکتی تھی تو نیچے روڑ ہوا اور وہ کسی گاڑی کی نیچے آگی نہیں نہیں میری میت اس حالت میں پاکستان نہیں جانے چاہیے میں سب کی دلوں میں نفذ لے کر نہیں مرنا چاہتی وہ دیشت کھاتی اپنی بھیگے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپائے گہرے سانس لینے لگی امثال اپنی عزت کو پاش پاش ہوتا دیکھنے سے بہتر ہے کہ تم مر جو یہ موت اس موت سے بہت اچھے جو گنزفر کی قربت میں آئے گی اپنی کنپٹی کو رگرتی و حمد کرتی پھر سے کمپورٹ پر چھڑی مگر جیسے روشندان پر ہاتھ جمانے چاہے وہاں گرے تیل کی بابت ہاتھ دھی پسل گئے اپنا دروازے کے پاس گرہ سکاف اٹھا کر وہ تیل ساف کرنے لگی تاکہ گریفت مضبوط ہو سکے گنزفر کی پکار میں شدت آئی تو وہ بھی باہرہ باہر کوشش کرتی روشندان کے ساتھ لٹکنے میں کامیاب ہو گئی اس نے جیسے سر باہر نکالا نیم اندھیرے نے اپنا پلڑا پھلایا ہوا تھا پلائر کے پہلے فلور پر ہونے کی وجہ سے وہ چھلانگ لگاتی سیدھی زمین بوس ہوئی تھی جان سے ناب بھی جاتی مگر ہنڈیوں کا کچومر تو ہونا لازم تھا بس دو سیکنڈ جان یہ چاہ بھی مل گئی ہے میں دوازہ کھول رہا ہوں گنزفر کی مہدوش آواز پر اس کے جسم پر ترطریاں گری چپکے لمحہ زائع کیے بگر وہ سپولیے کی مانہ روشندان میں رنگ تھی خود کو ہوا کے سپرد کر گی نیچے گرنے پر سب سے پہلے اس کی دھانی کونی اور بعد میں سرکا دائیں حصہ زمین پر لگا تھا ایک دل شکاف چیخ فضا میں بلاند ہوئی تھی امسال کو اپنا کان اور گرم سیال مادے میں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی بازوں میں اٹھتی تیسوں سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی بازوں نکارہ ہو چکی ہے وہ سر اٹھاتی سرک پر چلتے اکہ دکھا لوگوں کو مدد کے لئے پکارنے لگی وہ جانتی تھی وہ مر جائے گی مگر وہ پھر گنزفر کی تحویل میں جا کر نہیں مرنا چاہتی تھی کہ جانا کہا پکار پر کچھ لوگ بھاگتے اس کے پاس آئے تھے مگر تب تک اس کی سانسوں کی ڈور کٹ چکی تھی گنزفر جو واش روم کو خالی پا کر بھاگتے نیچے آیا تھا امسال کو ادموں کا پا کر دھنگ رہ گیا تھا اس سے پہلے وہ بھاگتا سجم پر بیٹھا ایک شخص اس کی طرف ہوا کی تیزی سے لپکا تھا پھر دیوان آوار اسے اپنے اطاب کا نشانہ بناتا چلا گیا تو ہر ایک حیمت کیسی میری گھر کی عزت کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی میں تمہاری جان لے لوں گا دور دار پانچ اس کے ناک پر مارتے ہوئے حلقے بل چیخا تھا ارکزاز اس کا بے پر تھا رات دیر تک پڑتے پڑتے تھک چکا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کافی پیکر واپس جا رہا تھا جب کسی چیز کے گرنے پر رکا مگر اندازہ قطر نہ تھا کہ وہ چیز کوئی لڑکی ہوگی لڑکی بھی وہ جو اس کے خاندان کی عزت ہمایوں کی بیوی ہے یہ بات اس کی اقل و فہم کے دریچوں میں بھی نہ تھی کون سی عزت تمہیں نے اسے ورکلانے کا کہا تھا اس پر جواب بھی وار کرتے ہو گنزفر نے یادہانی کروائی ہاں مگر تب یہ لڑکی میرے خاندان کا حصہ نہ تھی خدا کی قسم اگر اسے کچھ ہوا بھی تو میں تیری جان لینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا اسے زمین پر پٹختا وہ واپس امسال کی طرف لپکا تھا جس کے مردہ وجود کو اس کے دوست کسی مسافر کی گاڑی میں ڈال چکے تھے موسیقی